کافروں کا کوئی مولا نہیں تو صاحب مطلب ہوا کہ جب ہم آلہ حضرت کہتے ہیں تو اس سے مراد نوز باللہ منزالک استغفراللہ کسی جاہل سے جاہل خوبڑ سے خوبڑ شخص کی سوائے ان وہابیوں کی خوبڑ عقل کے کسی کے عقل میں نہیں آتا کہ بھئی رسول کے برابر کر دیا یہ کر دیا آلہ حضرت جب ہم کہتے ہیں تو مراد یہ کہ آلہ حضرت کے زمانے میں امام احمد رضا کے زمانے میں جتنے حضرت تھے ان سب میں یہ آلہ تھے یہ آلہ حضرت ہے اب ان کی جماعت میں نہیں تو کیا کریں اب جب دیکھئے جب علم سے جواب نہیں دے پاتے تو پھر یہ جہالت پر آتے ہیں تو اب یہ ان کی جہالت کا ایک مظاہرہ دیکھیں مراد ربانی رت کر رہا ہے آلہ حضرت کا رت کرتے ہیں کیا کہہ رضا سنے اور ان کا رنہ نہائی تھی سیاہ تھا کالہ تھا ان کے مخالفین اکثر ان کے چہروں کی سیاہی کا تانہ دیا کرتے تھے اور ان کے خلاف لکھی جانے والی ایک کتاب کا نام ہی انہی کے اس پر ہے کہ اکتین اللازم علی الاسود القاضم یعنی کالے جھوٹے کے چہرے پر چپک جانے والی مدی اور اس کتاب کے اس کتاب کو لکھنے والے جناب مرتضی حسن تیوبندی ہیں حنفی ہیں انہوں نے ان کے خلاف یہ کتاب لکھی ہے بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں کی ان کا رنگ کیا تھا ان کا وہ کیا تھا علمہ محبن معرفت کے لیے جانکاری کے لیے ان کی شخصیت کے بارے میں میں نے خاکہ آپ کی خدمت پر رکھا ہے ان کا جسم نہایت ہی کمزور تھا اور گردے کی بیماریوں میں اکثر وہ گردے کی بیماریاں ان کو اکثر ہو بیشتر تھیں اور دوسری کمزور کرنے والی بیماریاں بھی ان میں بھی وہ منبس تھے کمر کی درد کا ان کو شکار ہمیشہ کمر کی درد کی شکایت رہتی تھی سر میں درد اور بخار کی شکایت بھی عام طور پر ان کو ہمیشہ رہا کرتی تھی ان کی دائیں آنکھ میں تھوڑا سا نقص تھا ان کی جو دائیں آنکھ تھی تھوڑا سا اس کے اندر کیا تھا نقص تھا اس میں تکلیف رہتی تھی اور وہ برابر اس کے اندر پانی اترنے اتر آنے کی وجہ سے ان کی یہ آنکھ بے نور ہو گئی تھی یعنی اس کے اندر دنگنی آنکھ کی روشنی کیا ہو گئی تھی ختم ہو گئی تھی اور ایک طویل مدت تک اس کا علاج کراتے رہے مگر وہ آنکھ ٹھیک نہیں ہو سکی اور ایک مرتبہ چنانچہ ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا انہوں نے سالن کھا لیا مگر چپاتیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے خالی سالن شروع بے کھا لیے اور آپ نے چپاتی کو چھوہ تک نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ چپاتی ہے کیا مجھے تو نظر ہی نہیں آئی مجھے تو نظر ہی نہیں آئی حالانکہ وہ سالن کے ساتھ ہی چپاتی رکھی ہوئی تھی اب ایک شئید دیکھیں آلہ حضرت نے اتنے سارے عیب گنوایا اس نے جو جو عیب گنائے جسم بہت کمدور تھا اللہ حضرت کا رنگ بہت کالا تھا گردے کی بیماری تھی کمر میں درد رہتا تھا دائیں آنکھ میں نقص تھا دائیں آنکھ ان کی خراب ہو گئی تھی بے نور کھانا کھارے در چپاتی نظر نہیں آئی تھوڑے دیرے کے لیے بل فردمان لے سارے عیب تھے تو بہابیوں کا کفر اوڑ گیا اس سے کفر اوڑ گیا بھائی ایک شخص نے رسول اللہ کی گستاقی کی اور میں نے کہا کہ تو رسول اللہ کا گستاق اس لئے کافی رہے تو اس نے کہا فاروق رضوی تیرا رنگ کالا ہے فاروق رضوی تیری ناک تیڑی ہے میں نے کہا بھائی میرے میں ہزار عیب لیکن تُو تو کافی رہے جہنم کا اندھن ہے میں تیڑی تاڑی ناک کے بعد بھی جنت میں جاؤں گا تُو اتنا خوف سرط تھوبڑا لے کے بھی جہنم میں جائیں گا میرے عیب ہونے سے تیرا کفر کہاں سے اڑ گیا یہ ایک میں اعتما میں حجت کیلئے بات کر رہا ہوں ورنہ اعلیٰ حضرت کے میں ایک ایک جملے پر ایک ایک جتنے سے جھوٹ بولے ہیں نا اصل میں پوری جھوٹ کا پولیندہ یہ کتاب ہے بریلویہ احسان الہی زہیر ان کا ایک مولوی اس کا ابھی جھوٹ دکھاؤں گا کتنا بڑا جھوٹا تھا اس کو امام الاسر کہا یعنی ان کا جتنا بڑا جھوٹا ہوتا وہ اتنا بڑا امام ہوتا اور اس میں مدینے کے مولاناوں نے اس پر تقریز لکھی ہے مدینے کے علاماؤں نے اور اس کو وہابی لوگ اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں باس ہو گیا بریلیت کا پورا ہم نے قلعہ ڈھا دیا اسی کتاب سے اس کے پوسٹ مہارڈم کے لئے بہت مجیزوں کی ضرورت ہے یہ ساری باتیں احسان الہی زہیر نے لکھی کالا رنگ تھا یہ اسی کو پڑھ کے اس نے سنا دیا لکھنے والا مرتضی حسن دیوبندی تو یہ دیوبندی مرتضی کون تھا سنی تھا کہ دیوبندی تھا تعالیٰ کے خلاف لکھیں گا تو وہ شہادت مانی جائیں گی نہیں گھر کی شہادت چاہیے اور گھر کی شہادت کیا ہے گھروں کی شہادت علماء علیہ السنت کی کہ آلہ حضرت کا رنگ سرخ تھا اس لئے کہ بٹھانتے اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو زیادہ مت جاؤ آلہ کی خاندان کے تاج شریعہ موجود ہے انہی کو دیکھ لو تو تمہارا جھوٹ کھل لیائیں گا سامنے اب کتاب کا نام اس زمانے میں جو رکھے جاتے تھے وہ چھڑانے کے لئے رکھے جاتے تھے یہ بے حقوب نے سمجھ لیا کتاب کا نام اس لئے کیا نام ہے کتاب کا اتین اللازیب علالعصباد القاضی یعنی جھوٹے پر چپک جانے والی کالے جھوٹے پر چپک جانے والی مٹی کالی مٹی یہ نام اس کتاب کا رکھا تو سمجھ لیا کہ ارے دیکھو اس میں جھوٹا بولا کالا بولا اس لئے کالے تھے آجاتے تھے اب بولے حالہ کھلتا دیوبندی تو میں دو چار کتابوں کے میں بھی نام آلہ کی سنا دیتا ہوں تو اب اس نام کی مناسبت سے تم بھی اپنے آپ کو وہی سمجھا کرو ایک کتاب کا نام ہے آلہ حضرت کا ازالت العاری بے بہر القرائن انقلابی نار موزز خواتین جہنم کے کتوں کے نکاح سے بچا کر رسوائی سے بچانا جہنم کا کتہ آلہ حضرت نے کس کو کہایا وہابیوں کو کہا جہنم کے کتے ان سے اپنی عورتوں کا نکاح اپنی بچیوں کا نکاح مت کرو تم مان لو آلہ حضرت نے لکھا تو تم جہنم کے کتے ہو پھر ایک کتاب آلہ حضرت نے لکھی وہابیوں کے رد میں وہ کتاب کس بنیاد پر لکھی وہ سن لیجئے ایک کتاب جس کا نام ہے براہد القاتع لیکن اولا خلیل احمد امبیٹی اس نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کا ملاد منانا کنہیا کے جنم دین منانے کی طرح ہے ماذ اللہ تو اس نے کنہیا کے جنم دین تھے تشبیدی ملاد النبی کو آلہ حضرت نے جو کتاب لکھی اس کے رد میں جواب کتاب میں کیا لکھا حضرت سنویے الجزاء المحیہ لغلمات القنہیا اب ترجمہ کیا تھا قنہیا کے لانڈوں کو مناسب سزا تو اب یہ کتاب کے نام سے سب سمجھ لینا ہے کہ جتے دیوبندی سب کنہیا کے لانڈے تھے تو کل یہ کہہ دیں گا کہ صاحب یہ سب کنہیا کی نسل سے تھے کیوں آلہ حضرت نے کہا ہے یہ سب بے وکوفی کی باتیں ہیں اب سنویے اس کا پہلا الزام کہ آلہ حضرت کا جسم نہایتی کمزور تھا ہم تسلیم کرتے اس لئے کہ وہ نجدیوں کی طرح تھوٹھوس کے کھاتے نہیں تھے جیسے تم کھاتے رہتے ہو نجدی کر رہا مال کھا کھا کے حفصیوں کی طرح اور یہ کوئی اچھی فطرت نہیں ہے کھانا اور موٹا ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ موٹے کو پسند نہیں کرتا پوچھا کہ یار صلی اللہ کیوں فرمایا موٹے ہونے سے آدمی عبادت میں سستی کرتا ہے تو یہ تو آلت کی شان ہے کہ دبلے پتلے تھے عبادت خوب کرتے تھے خوب کتاب میں لکھتے تھے خوب تمہارا رب کرتے تھے تو ہمارے دل پھوس پھوسے تھوڑی بیٹھ رہے تھے اور یہ کتنے کھاؤ خدار تھے اشرف علی تھانوی علی فادات علیہ میں میں خود لکھتا ہے کہ ایک شخص نے میری دعوت کی میرے ساتھ ایک مولانا تھا ان کا نام لکھا مجھے بھی نام یاد نہیں آرہا ہے ان کو جگر کی بیماری تھی چاول چلتے نہیں تھے اس نے چاولی بنا کے لاتے تو میں نے کہا چاول کیوں بنایا رکھتے تو تم کو بنانا نہیں آتا یہ ایسے بنایا چاول تو کہا کہ بھئی چاول ہی تھے حضرت بس وہ ہی بنا دیا اور تو کچھ نہیں کہا نہیں دعوت دیا کھا کے جائیں گے بھوکے تھوڑی جائیں گے روٹی پکاؤ کہا اوزر روٹی نہیں ہے ہٹے نہیں ہے کہہ بھی مانگ کے لاؤ یہ تھانوی نے خود لکھا ہے یہ ایسے کھا تھے رہے تھوٹھوٹس کے کہہ بھی مانگ کے لاؤ تو کہا کہا کہاں سے لاؤ کہا پڑوسی سے لاؤ وہ گیا پڑوسی سے روٹیاں مانگ کے لائیا تھانے صاحب کہتے ہیں میں تو کھانے لگا وہ جو ہمارے ساتھ میں مولوی تھے وہ نہیں کھا رہے تھے میں نے کہا آپ بھی کھائیے تو کہلے گا حضرت یہ کوئی اچھی بات معلوم ہوتی ہے بیچارے سے بھیک مانگوا کے گلوا لیا اس کے کتنی دلشکنی ہو رہی ہے دلشکنی سمجھتا نا دل ٹوٹ رہا اس کا اس طریقے سے کھانے تھا تھانے صاحب کہتے ہیں میاں اگر دلشکنی کا خیال رکھیں گے تو ہماری پیٹشکنی ہو جائیں گے تو ان کے کھانے کا ہی حال تک کاسم ناں تب ہی مر رہے تھے کہا ککڑی کھانے کا دل چاہ رہا ہے سوانے کاسمی میں لکھا ہے کہا ککڑی لاؤ کہا یہاں ڈھنڈا ہے وہاں ڈھنڈا ہے ککڑی ملی نہیں رہی ہے بڑی مشکل سے بھی لخنوں سے آئی تو وہ بھی باریک باریک کھانے لائک نہیں تھی تو کسی اور دور سے باہر ٹرین بھیجی گئی ککڑی کھائے تب رو گئی تو یہ ایسے حبسی تھے ارے ان کے کتابوں کے حوالے میں اپنے گھر کی نہیں بتا رہا تو یہ تو عالی عدد کی شان تھی ایک صحابی آئے بہت بڑے موٹے پہلوان تھے جب کافر تھے اور ناشتے میں صرف ایک بکرہ کھا جاتے تھے کتنا کھاتے تھے ایک بار کر رسول اللہ کی خدمت میں حدیث پاک میں آتا ہے اور اسلام قبول کیا سرکار نے کہا بیٹھو بٹھا دیا کچھ تعلیم فرما رہے اتنی دیر میں کچھ صحابہ ایک صحابی ہے انہوں نے کچھ خجور توفے میں پیش کی اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی شامل ہو جاؤ اب وہ سوچنے لگے میں تو اتنا کھاتا ہوں اگر میں نے کھا لیا تو سب بھوکے رہ جائیں شرمہ شرمی ہوا انہوں نے ہاتھ بڑھایا ایک یا دو خجور کھائی اور اس کے بعد روک گئے سرکار جانتے تھے بہت کھاتے کہا کھاؤ کہا یا رسول اللہ قسم خدا کی اب اس کے بعد ایک خجور بھی نہیں کھا سکتا اور پھر عرض کرتے یا رسول اللہ بڑے تاجب کی بات ہے جب میں حالت کفر میں تھا شرک میں تھا تو میں ناشتے میں صرف ایک بکرہ کھاتا تھا اور اب ان دو خجوروں نے مجھے میری کفالت کر دی آقا فرماتے سنو اس وقت تو حالت کفرمتہ مومن دو آتوں سے کھاتا ہے اور مومن ایک آت سے کھاتا ہے کافر دو آتوں سے کھاتا ہے کافر دو آتوں سے کھاتا ہے اور مومن ایک آت کھاتا ہے یعنی مومن ایک پیٹ سے کھاتا ہے اور کافر دو دو پیٹوں سے کھاتا ہے تو یہ تو کافروں کی صفت ہے کھانا ٹھوسنا موٹا ہونا تو یہ حالت کی خوبی ہے گردیکھی بیماریاں رہتی تھی کس کتاب میں پڑھ لیا کمر میں درد رہتا تھا ہاں ٹھیک ہے خود آلہ حضرت نے الملفوظ میں لکھا کہ میرے گھٹنوں میں اور کمر میں درد بہت ہوتا ہے خود لکھا آلہ حضرت میں تو پوچھا گیا سرکار آپ پھر علاج کیوں نہیں فرماتے کہاں میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ مرد دیا جو انبیاء کو عطا کیے جاتے تھے اکثر انبیاء کو کمر میں درد ہوا ہے اور گھٹنے میں حضرت موسیٰ کے گھٹنے میں درد ہوتا تھا نوازر القلیوبی حضرت امام یاکب قلیوبی گزرے ایک بہت بڑے بزرگ ان کی کتاب ہے کہ اب نسکہ بھی مل جائے گا آپ کو جو کمر درد والے ہو گھٹنے کے درد والے ہو نسکہ لے کے چلے جاؤ بھی ہاں سے نوازر القلیوبی میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کمر درد کی شکایت کی حضرت جبریل سے حضرت جبریل نے ایک نسکہ لائے اور نسکہ یہ دیا اب وہ تھوڑا کوڈ وائٹ میں بولنا پڑے گا کیونکہ آج کل ہندوستان کی جو فیضہ چل رہی ہے نا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم کیا کھائے اور کیا نہ کھائے اب اشارہ کر دیا ہے میں نے بہت کھل کر سمجھ گئے نا مادر وطن کا گوشت لینا ہے اب اس سے اچھا الواز نہیں ہے میرے پاس مل جائے ابھی پابند یہ بالحال مل جائے تو گنیمت ہے یہ کمر کے شلو اللہ کا شکر ہے بھائی میاں چلو اچھی بات ہے ملتے ہیں ہمارے ہاتھ ابھی پابند یہ مادر وطن کا گوشت اور گہوں یہ نسکہ ہے اور دونوں کو آدھا آرہا جس کے کمر میں بہت درد ہوتا اور ایک وہ پین ہوتا ہے نا جس میں میں کیا بولتے نس جو ہے اس پلانڈی جیسے ایسی کچھ مجھے نام یاد نہیں آرہا اصل میں دیکھا آج میرا ذہن حاضر نہیں ہے تقریب میں میں پھر بھی کر رہا ہوں کیونکہ کمیٹی والوں کو بتایا میں کن حالات میں آیا ہوں میرے گھر میں ایک تھوڑا سا تریجڈی چل رہی ہے بھی اہلیہ کو لیکن بہترحال مطلب میں آنے کے لائک نہیں تھا تبھی ٹھیک نہیں تھی ہے اہلیہ کی لیکن اس کے باوجود میں آیا ہوں تو ابھی ذہن حاضر نہیں ہے میرا پھر بھی بول رہا ہوں بہترحال وہ منکوں میں گیپ آ جاتا ہے ہے نا کمر کا درد ہوتا ہے بہت بہت سک درد ہوتا ہے اس کے لئے بھی یہ بہت نسکہ فائدہ منہ ہے میں نے بہت لوگوں کو بتایا بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا تو جبری علیہ السلام یہ نسکہ لاتے ہیں موسا نسکہ یہ ہے کہ آپ مادر وطن لے اس کا گوش اور گہوں دونوں کو برابر برابر وزن بھی مثلا آدھا پاؤ وہ تو آدھا پاؤ گہوں اور دونوں کو پانی میں خوب اُبالیں اتنا اُبالیں اتنا اُبالیں کہ دونوں مکس ہو کر بلکل کھچڑا بن جائے کھچڑے بولتے ہیں آپ کیا کھچڑا بن جائے اس میں مسالے کچھ بھی نہیں ڈالنا تیل نہیں ڈالنا بس تھوڑا سا ذائقی کے لئے آپ ہلکا سا ڈمک ڈال سکتے تھوڑا سا اور صبح نہار پیٹ جتنا کھایا جا سکے مطلب یہ نہیں ہے کہ خوب کھانا ہے جتنا کھائے جتوے طبیعت نہار پیٹ کھانا ہے ریگولر آپ کھائیے انشاءاللہ درد ختم ہو جائے حضرت موسیٰ نے استعمال کیا ان کا درد پیٹ ٹھیک ہو گیا تو کمر درد یہ تو انبیاء کی امراض ہے اور آلد خود فرماتے ہیں کہ میں اس کا خود علاج نہیں کرتا اور اس لئے نہیں کرتا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ بیماری تھی جو اس نے اپنے نبیوں اور انبیاؤں کو دی تھی پھر اس کے بعد آلد کو بخار بوت رہتا تو یہ بولتے ہیں جناب اس کو پتہ ہی نہیں بے کوفو کو بیماری خود اپنے آپ میں فائدہ وقش ہوتی ہے حضور کی پھوپی عدد صفیہ ان کو بخار ہو گیا سرکار آیادت کے لئے تشریف لائیں کہا کہ اپوپی جان کیا حال ہے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ بخار سے تپی جا رہی ہوں اللہ برکت نہ دے بخار میں ستیان آسو اس بخار کا تاکہ نے فرمایا اپوپی جان بخار کو گالیاں نہ بکو بخار تو بڑی اچھی چیز ہے بخار سے گناہ جھڑ جاتے ہیں جہنم کی آگ سرد ہو جاتی ہے ایک صحابی آئے بڑا تیز بخار تھا اور اس کے یا رسول اللہ دعا کیجئے بخار چلا جائے آپ نے فرمایا اگر تو جان جاتا کہ بخار میں کیا فائدے ہیں اور کتنے تیرے لئے درجات بلند ہوتے ہیں اس میں تو تو بخار کے تلنے کی دعا نہ کروا ترس کے یا رسول اللہ بخار سے میں کام نہیں کر سکتا تو آپ یہ دعا کریں کہ میرا کام میں ہر جنہ اور بخار رہے سرکار نے دعا فرما دی تو حال یہ ہوا کہ مرنے تک موت تک ان کا جسموں میں بخار گرم دیکھے تو لوگ کہہ رہے وہاں پر اتنا بدن تپک رہا ہے لیکن ان کے کام میں کوئی خلل واقعی نے پوری زندگی بخار میں رہے تو یہ تو خوبیوں کی باتیں ہیں جو اس کو عیب نظر آری وجہ یہ ہے کہ الٹی عقل ہے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے دائیں آنکھ میں نقستہ بلتے ہیں اس پہ بھی پہلا سوال ہے کہ کس کتاب میں پڑھ لیا جبکہ آلہ حضرت نے المرفوض میں لکھا ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ آپ کے دائیں آنکھ میں ایک تھوڑا چھوٹا سا نکتہ پیدا ہو گیا تھا اور حکیم نے کہا تھا کہ پانی نہ لگنے دیجئے ورنہ آگزہ ہونے کا اندیشہ ہے آلہ فرماتے ہیں کہ میں کم ماننے والا تھا میری عادت کے وضو کروں اور اس نے موضوع سے منع کر دیا کہا چہرے سے بچی آگ کو پانی سے بچائے آلہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی نہ سنی اور اس پہ کرترا ایک دن نماز کی آلہ میں وہ جو ڈھیلا تھا وہ پگل کے ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے آگ میں کوئی نقص نہیں تھا اب وہ چپاتی کا جو واقعہ ہے وہ کتابوں میں ہیں لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو دکھتا نہیں تھا اصل میں آلہ حضرت مصروف اتنے ہوتے تھے کاموں میں کہ یہ سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی اب اس کا ایک میں واقعہ بتا دوں جو وہ نہیں بتایا اس نے آلہ حضرت کی والدہ کھانے کا بڑا خیال رکھتی تھی آلہ حضرت کی غزہ کتنی تھی معلوم ہے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ نجدیوں کی طرح ٹھوٹ ٹھوٹھوز کے نہیں کھاتے تھے دو سوجی کے بسکٹ اور ایک پیالہ شوربہ یہ پورے دن کی غزہ تھی دو بسکٹ سوجی کے بنایا جاتے تھے اور ایک پیالہ شوربہ بس یہ دن میں ایک بار کھا لیا پورا دن کافی ہے آلہ حضرت کے لیے تو یہ آلہ حضرت کی غزہ کا عالم تھا تو آپ کی والدہ دیکھتی تھی کہ بڑا کام کرتے تو کہتی تھی احمد رضا کچھ روکنی چیزیں بھی کھایا کرتا آپ کہتے ہیں امی جان اس کی فرصت کہا ہے تو والدہ یہ کرتی ہے کہ گھر میں جو دودھ آتا تھا احتمال کے لیے دودھ کی ملائی آتی تھے پیالے میں کپ میں جمع کرتی تھی اور آلہ حضرت پان کھایا کرتے تھے تو پان کے لیے چھونا استعمال بہت کرتے تھے تو چھونا بھی جاتا اتفاق سے اسی طرح کہ ایک مرتبہ کپ میں رکھ دیا گیا آلہ حضرت کی والدہ نے کپ میں جو ہے وہ ملائی کو جمع کیا اور کنی سے کہا نوکرانی جو خادمہ تھی کہا کہ جاؤ احمد رضا کو ملائی ڈیڑھو تو گلتی سے ملائی کی جگہ چونے کا کٹورہ لے کر آگئی اور آلہ حضرت فتح نبیسی مصروف ہے لکھ رہے ہیں آپ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لکھتے بھی جا رہے ہیں چھونا کھاتے جا رہے ہیں پورا چھونا کھا گیا آپ کو پتہ ہی نہیں جب والدہ آئی دیکھا تو ملائی تو جو کی تو رکھی ہے ڈاٹا خادمہ کو کہا کہ تم نے ملائی نہیں دی کہا میں نے تو دے دی اور کھا بھی لیا آلہ حضرت نے جب پہنچے دیکھا تو چھونا کھا گیا کہا احمد رضا کدھر خیال رہتا ہے تمہارا پورا چھونا کھا گیا کہا امی جان کام میں اتنا مصروف مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا تو یہ دین کی خدمت میں اتنے ٹوبے رہتے تھے کہ کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا تھا تو اب بی بی نے خانہ رکھ دیا چپاتی نظر نہیں آئی آیا کھا گئے اس لیے کہ خدمت دین کا جذبہ اس طرف توجہ اس طرف دیانی نہیں تھا اب تمہارے جیسے فرصت یہ ہے کہ اب کورما لاو تندوری لاو مرگ مسللہ ملاو اور یہ لاو اور وہ لاو کھا رہے ہیں اب میں اس پر آگے ایک واقعہ بتاؤں گا لیکن آگے میں اس کی پہلے ایک بتاؤں گا اب اس نے کہا کہ آلت کی آنکھوں میں ناقص تا کمزوری تھی آنکھے تھی اس کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے آلہ حضرت تو بے عیب تھے یہ اپنے گھر کے ملاو کے تو شکلیں تھوبرے دیکھ لیں یہ سعودی آزم کا مفتی آزم ہے سعودی آکا سعودی آکا مفتی آزم عبداللہ بن باہد دونوں آنکھ سے اندہ اوریجنل اندہ تھا اور ابھی دیکھنا ہے ان کے کتنے بڑے مفتی اندے بھوکنے ملیں گے یہ سب مولوی ہیں ان کے بھائی یہ دیکھو یہ عبدالموسی نام ہے یہ ابھی کا مفتی ہے یہ محجورت اندہ عبدالموبین اپکان کیا اپھیان اپکان عجیب اجیب نام بھی ہوتے ان کے یہ دیکھو الٹی آجائے اس کو یہ دیکھو کیا ہے یہ اپنے گھر کی روحالت دیکھو یہ زبیر علی صحیح ابھی بھی مرا ہے تو اس کی شکلیں کیسی دیکھ رہی ہیں یہ طالب الرحمان زندہ ہے ابھی دیکھیں جیے اب ان کو دیکھو ایسا نہیں لگتا کہ کل رات خواب میں ابلیس کو دیکھا ساری شکل جناب کیسی تھی تو ان کو اپنے گھر نہیں دیکھ رہے گے لانا تے رو ان کے چہروں پر بڑھ رہے ہیں تمہارے بڑے بڑے ملہوں کی اور وہ آلہ حضرت میں اب بتا رہا ہے خبیص اب آئے یہ دیکھیں یہ چیز سننی جیے جناب بریلوی جو تھے آلہ حضرت جن کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں یہ نسیان کے بھی زیادہ مریض تھے یعنی کوئی بھی بات ہوتی تھی جلد بھول جائے کرتے تھے ان کی یہ داشت کمدور تھی ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے آئینک کہیں اونچی آئینک بعض لوگوں کے عادت جو آئینک پہنتے ہیں چشمیں وہ آقصر بیشتر کام کرتے کرتے کبھی آئینک اٹھا کر کے اپنے پیشانی پر لگا لیتے ہیں یا سر پہ ٹکا لیتے ہیں تو ایک دفعہ کام کرتے کرتے انہوں نے ماتھے پر کہیں آئینک رکھ لی اور گفتگو کرنے کے بعد پھر وہ تلاش کرتے پھر رہیں کہ یہ آئینک کی درگی ہماری ہمارا چشمہ کی درگیات اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کسی نے کافی دیر پریشان ہو جانے کے بعد میں ڈھونڈنے کے بعد میں اچانک جب ان کا ہاتھ ان کی پیشانی پر لگا تو ان کو پتہ جلا کہ آئینک تو پیشانی کی پر لکھی ہوئی ہے اور میں دوسری جگہ بھولے یہ بے پڑے لکھے لوگوں کا نام ہے وہاں بھی آل حضرت نسیان کے مرسٹے انہوں کو بھولنے کی بھی بیماری تھی پھر دلیل میں ایک واقعہ پیش کیا کہ ایک مرتبہ چشمہ سر پہ ایسا لگا لیا خیال نہیں رہا چشمہ ڈھونڈ رہے پورے گھر میں اور جب پورا ڈھونڈڈونڈ کے تھک گئے چشمہ نہیں ملا بیٹھے جب پیشانی پہ ہاتھ گیا پریشانی میں تو دیکھا رہے آئینک چشمہ تو یہاں ہے تو کہا اس سے پتہ چلا کہ بھولنے کی بیماری تھی اس کا جواب دیکھنے یہ پہلے ایک مختصر جواب اور پھر تاریک کے حوالے سے جواب دوں گا جس کا کوئی مائیکلال غیر مقلد رد نہیں کر سکتا پہلا جواب سن لیجئے اصل میں انسان کی فطرت ہے جس کام میں وہ مصروف ہوتا ہے جس کام میں دلچسپی ہوتی ہے تو دوسرے کاموں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے ایک انسانی فطرت ہے میں اپنی بات بتا رہا ہوں پڑھنے لکھنے میں دلچسپی ہے میری والدہ جب بھی مجھے بولتی ہے نا بادار جا اور یہ کہ سامن لاؤ تو دو چار ایٹم میں ضرور بول جاتا ہوں میری والدہ ہس کے مذاق میں بولتی ہے کیسا ہے تو کتابیں یاد رہتی دلیلیں یاد رہتی واقعات یاد رہتے ہیں دو ہے چار سامن بلا دو دو بھول کیا تھا تو وجہ کیا دلچسپی نہیں ہے جس کام میں انسان کی دلچسپی نہیں ہے ان باتوں کی طرف وہ زیادہ توجہ نہیں تھی تعالیت کی دلچسپی علم تعلیم پڑھانا سیکھنا سکھانا اس طرح بتا یہ چشمے ہیں یہ کپڑے یہ کھانا اس طرح نہیں تھا یہ تو ایک عرفی بات کی اب دلیل سن لیجئے امام مسلم کا اپنے نام سنا ہے امام مسلم کتے بڑے امام ہیں ان کی صحیح مسلم جو حدیث کی کتاب ہے اس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے علماء کا اتفاق ہے کہ اس صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ایک حدیث بھی اتنے احتمام سے لکھا لاکھوں حدیثیں آتی آپ کو پتا ہے امام مسلم کا انتقال کیسے ہوا پتا نہیں وہابڑوں کو پتا ہے کہ نہیں یہ بھی اس کو تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے جل 11 سبت 64 پہ بیان کیا واقعہ انتقال کا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث تلاش کر رہے تھے ایک حدیث کی ضرورت تھی ان کو رات میں وہ حدیث کی تلاش میں بیٹے چراغ روشن ہے تو اسی بیج میں کسی ان کے چانے والے نے ایک ٹوکرہ بھر پوری ایک ٹوکری بھر خجور لاکے پیش کر دیا حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں لکھ رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں اور خجور بھی کھا رہے ہیں ہوش نہیں رات بھر میں پوری خجور کھا گئے ٹوکرہ بھر کون امام مسلم پوری خجور کھا گئے اور جب فجر کی ازام ہوئی تو آپ نے لکھنا موقوف کیا اب فجر کے پڑھنا ہے تو جب ٹوکرہ پر نظر پڑی تو اگرم گھبرا گئے کہ پورا ٹوکرہ بھر میں نے خجور کھا گئے اسی حیبت سے آپ کو اٹیک آیا اور آپ کا بھی ساگی نسیان کے مریضے تو یاد رکھئے اگر کوئی راوی نسیان کا مریض ہو تو اس کی ریوائے پھر موتے ور نہیں رہتی ضعیب ہو جائیں گا تو بھی امام اور اسی طرح امام مالک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا بھی انتقال زیادہ خجور کھانے سے ہوا ایک مرتبہ ایک مسئلہ کی تلاش میں تھے خادم میں کسی نے توفے میں خجور پیش کر دیا خجور کھاتے رہے خیال ہی نہیں رہا یہاں تک کہ کہ حال یہ ہوا پوری خجور کھا گئے صبح ہوئی بلکل وہیسی واقعہ ہے حیبت آئی بعد روایتوں میں آئے کے حرکت قلب کی وجہ سے مطلب ان کا دورہ پڑا دل کا انتقال ہو گیا اور باز میں آیا کے کھانے کی وجہ سے حیضہ ہو گیا تھا تو ابھی امام مالک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بلکہ حال تو یہ ہے کہ صحیح مسلم اٹھائیے آپ کتاب المساجد اور حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھہتر عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے اس کو امام بخاری نے بھی لکھا ہے امام ابودہود نے بھی امام ترمیزی نے بھی امام نسائی نے ابن ماجہ نے ادارمی نے مسند احمد ابن خزائمہ ابو یالہ نے حاکم نے بہکی نے سب نے لایا ایسا شاید ہی کوئی محدد ہو جس نے حدیث کو لقل نہیں کیا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ نماز میں کمی ہو گئی رقاتوں میں آپ نے فرمایا اگر رقاتوں میں کمی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہا یا رسول اللہ آپ نے دوسری رقات میں سلام پھیر دیا تو آپ نے اور صحابہ سے پوچھا اور ایک آگے دوسری ایک صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ذل یدین ایک صحابی تھے ان کے ہاتھ لمبے لمبے تھے تو سرکار نے ان کا نام رکھ دیا تھا ذل یدین دو ہاتھوں والا بڑے بڑے ہاتھیں انہوں نے وہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز میں کمی فرما دی تو صحابہ سے پوچھا کہ یہ ذل یدین کیا کہہ رہا ہے تو ہر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے یہ خیال کیا کہ شاید نماز میں کمی کر دی گئی ہے تو کہا نماز میں کمی نہیں ہوئی اور اس کے بعد یہ سرکار نے جملے استعمال فرمایا حدیث میں آیا فرمایا فرمایا میں بھی ظاہراً تمہاری طرح بشر ہوں اور میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو فائزہ نسیتو فذکرونی تو جب میں کچھ بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو اب اس حدیث میں سرکار خود کہہ رہے کہ میں بھی بھولتا ہوں اب اس پہ بھی کہیں گے کہ رسول اللہ کو بھی نسیان کی بیماری تھی کہ یہ بھی یاد نہیں رہا کہ دو رقاتے کے چارے کے تین کہ جاہیل ہی کہہ سکتا ہے اہل ایمان نہیں کیوں اس کی تشریح میں امام قاضی آیاد بڑی پیاری بات کہی کتاب الشفا میں امام قاضی آیاد اب نقل کرتے رسول اللہ کی حدیث سرکار فرماتے ہیں کہ میں رب کی طرف سے بھولا دیا جاتا ہوں میں بھولتا نہیں ہوں بلکہ رب کی طرف سے بھولا دیا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے سنت ہو جائے اب اس میں سنت کیا ہوئی آگے آتا ہے کہ سرکار نے پھر فرمایا کہ جب تم میں سے نماز میں کوئی بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ سجدہ سہو کر لے اس سے پہلے سجدہ سہو کیا تھا سابہ نہیں جانتے تھے سجدہ سہو کا حکام نہ ملے وہاں سے اور رسول اللہ بھولے نہیں در حقیقت معاملہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ سرکار اپنے رب کے دیدار میں تنے مہت ہے کیونکہ سرکار کی خود حدیث ہے کہ نماز ایسی پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو اور یہ تصور نہ ہو تو پھر کم از کم یہ تصور کر لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے تو آقا کا حال یہ تھا کہ تصور یہ تھا کہ خدا کب دیکھ رہے ہیں تو جب خدا کے تصور میں اور خدا کو دیکھ رہے ہو تو خدا کے دیدار میں تنے میں ہو گئے کہ رکعتوں کے تائین کا خیال نہیں رہا تو اللہ کی طرف سے بھلا دیا جاتا ہے تو ماذا اللہ کیا یہاں بھی وہی بات کروں گے تو بہرحال یہ آلہ حضرت کے بھولنے کا بیماری کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ دلچسپی جس طرف ہے اس طرف کا معاملہ ہے اب ایک آخری چیز میں کافی وقت ہو رہا ہے کتنے دیر تک چلانے میں اب آئین کی علمی صلاحیت دیکھئے یہ توصیف اور امان صاحب کو سن لی دیا یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ کے اندر حدائی کے بخشش امام احمد روہ علیہ من اللہ ما یستحق اپنی کتاب کے سبع دو پر لکھتا ہے نبی علیہ صلی اللہ و السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا اے نبی مالک اللہ ہے نا ہمارا لیکن نبی سے مخاطبے کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب میں تمہیں مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب مالک اللہ ہے اور اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اب آپ بھی میرے لئے اللہ ہی بن چکے ہیں اب آپ بھی میرے لئے اللہ ہی بن چکے ہیں تم کو مالک ہی کہوں گا کیونکہ تم ہو مالک کے حبیب سبحان اللہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کسی کی بیوی سے اس کی ساس اس عورت کی ساس اس مرد کی ماں اپنی بہو سے بہت پیار کرے دونوں کی محبت عیوچ پہ سلی جائے تو یہ محترمہ کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ محترمہ میں تو آپ کو ماں ہی کہوں گا کیونکہ آپ ہو میری ماں کی محبوبہ تو پھر ڈنڈا بجاتا پھرے گا نکاح ٹوٹ جائے گا اب جہلہ سنیے پہلے تو اس مسئلے پہ آ جائیے کہا کہ یہ تو ایسا ہے اعلیٰ کا شیر پڑھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب آگے نہیں پڑھا آگے پڑھ لیتا پول کھل جاتی جتنا سمجھانا جتنا مطلب کرتا لے لو کہا کہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے میں تو مالک ہی کہوں گا رسول اللہ کو مالک ہی کہوں گا مالک کے حبیب یعنی اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے حبیب ہو گئے آپ کی محبت اللہ سے خوب بڑھ گئی تو اب میں آپ کو مالک کہوں گا مالک اللہ ہے تو گویا اے اللہ کے رسول آپ میرے لئے خدا بن گئے اے رہے حضرت نے اللہ کے رسول کو خدا کہہ دیا اللہ کہہ دیا ماذا اللہ پھر آپ نے دلیل دی جناب نے دلیل دیتے ہو کہا کہ اس کی آئیسی مثال ہے اس کی کہ جیسے کسی کی بیوی کسی کی ماں سے یعنی اپنی ساتھ سے بہت محبت کرے بہت محبت کرے تو اس محبت کو دیکھ کر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تُو میری ماں سے اتنی محبت کرتی ہے اور تیری محبت اتنی عروض پر پہنچ گئی کہ گویا تُو اب میری ماں ہی بن گئی ہے اب اس کے آرونے پھر ایک بڑا عجیب مسئلہ کہا کہ ڈنڈا بجاتا پھریں گا پھر نکا ٹوٹ جائیں گا تو سب سے پہلا سوال کہ آپ اتنے بڑے علامہ ہیں صاحب سعودیہ سے گرستے اور چیکھتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم یہ عوام میں بڑی غلط فہم ہی ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دو تو نکا ٹوٹی آتا بیوی کو ماں کہنے سے نکا نہیں ٹوٹا کہنا حرام ہے کہنا جائز نہیں ہے ورنہ کل سے آپ سب جائیں گے بلیں نہیں ٹوٹا تو امی چمیج بولا رہے اپنے بیوی کو کہنا حرام ہے حرام ہو رہے ہیں نکا ٹوٹنا اور جائز نہیں اجازت نہیں لیکن اگر کسی کی زبان سے نکل جائے بھی الفرد تو نکا نہیں ٹوٹا اور اس کی دلیل قرآن عظیم کے اندر ہے پارہ ٹھاوی سورہ مجادلہ آیت ایک اور دو کے اندر اس کا ذکر ہے ایک صحابیہ جس کا نام ہے حضرت خولہ بنت صالبہ اور ان کے شعورت حضرت عوض بن صابیت حضرت عوض اپنی بیوی حضرت خولہ سے گفتگو کر رہے ہیں پیار بری محبت بری محبت بری گفتگو کرتے کرتے ہیں ان کی زبان سے نکل گیا تو میری ماں ہے یہ گھبرا گئی اور وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے زمانے چاہلت میں گئی ہوتارا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو نکا ٹوٹ جاتا تھا یہ مانا جاتا تھا اور یہی سمجھا جاتا تھا وہ بیوی سے جدہ ہو جاتا تھا اور یہی حکم تھا یہی دستور تھا اسی پر لوگ عمل کرتے تھے تو حضرت خولہ رسول اللہ کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا اپنی تو سرکار نے کہا کہ اب تو اس سے الگ بجا کیونکہ یہی حکم ہے یہی رواج ہے کہتی یا رسول اللہ میں عمر ہو گئی ہے میرے بچے پیدا ہو گئے میں اپنے شوہر کو چھوڑوں گی کون میری پرورش کریں گا میرے بچوں کا کیا ہوں گا اللہ کے نبی میں کیسے چلے جاؤں کہا ہے خولہ جاؤ میں نے کہہ دیا نا اب کچھ نہیں ہو سکتا وہ پھر گھجامت کری یا رسول اللہ آپ کچھ فرمائیے کچھ کیجئے سرکار نے کہا خولہ پت جاؤں اپنے شوہر سے علیدہ ہو جاؤں وہ آڑ گئی کہا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کرب آپ پر میرے حکم کے تعلق سے کچھ ناصل نہ کرے میں آپ کے دروازے سے اٹھ کر نہیں جاؤں گی آڑ کے بیٹھ گئی تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل سورہ مجادلہ کی ایک اور دو آیات اور اللہ نے خطاب یہیں سے شروع کیا حبیب وہ جو آپ سے لڑ رہی ہے تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے اپنے پہلے حکموں کو منصوف کیا اب وہ اب اسی کے نکاح میں مفہومت آروم آیت کا اور اس سے نکاح نہیں ٹوٹا تو قرآن کا حکم نازل ہے نازل ہوا باقاعدہ یہ موجود ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹا لیکن اس نے پہلے یہ لائے کہ نہیں نکاح ٹوٹ گیا اچھا شیر کو سمجھے نہیں اب بندہ دو لگائی ہے جو آلہ حضرت کی ہدایہ بخشش کا شیر نہیں سمجھ سکتے آلہ کی کتاب کیا سمجھیں گے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی حضرت نہیں ہے تو یہ آلہ حضرت کہاں سے لائیں گے اب شیر کیا آلہت کہ رہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب اللہ کے رسول میں آپ کو مالک کہوں گا کیوں کہ جو پوری قائنات کا مالک ہے اس کے آپ کون ہو حبیب یعنی محبوب محمے نہیں میرا تیرا آپ کی اور اللہ کی محبت ایسی ہے اس میں تیرا میرا نہیں ہے جو آپ نے دیا گویا خدا نے دیا جو خدا نے دیا وہ آپ کے تفیل دیا تیرا میرا نہیں ہے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے میں اپنے میں سے دوں گا تو اپنے میں سے دے یہ نہیں ہے جو آپ دے دے اللہ فرماتا ہے حبیب جو آپ دے دے وہ میرا ہے جو میں دے دوں وہ بھی تیرا ہے میرا تیرا نہیں ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو مالک بنایا خدا کا فرماتے بخاری کی حدیث ہے اللہ خزانے کا مالک ہے اور اس کا تقسیم کرنے والا میں ہوں اور مشکات کی حدیث ہے مشکات کی جل نمبر تین ہے کتاب الفضائل اور حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پیتیس حضرت عائشہ سے روایت ہے حضرت عائشہ کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ سنو اگر میں چاہوں اللہ نے یہ اختیار دیا آقا کہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کی ہو جائے اور میرے ساتھ ساتھ چلے تو اس کو مالک نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی سن لیں صحیح مسلم جل نمبر ایک صفحہ نینی نو ہے اور حدیث نمبر ایش کی ایک ہزار ستر حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے اَنَبِي حرارة رضی اللہ تعالیٰ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ بُعِيثُ بِي جَوَامِ الْقِلَمْ وَنُسِیرِتُو بِي رَوْبِ اللہ کے لبی نے فرمایا کہ لوگو اللہ نے مجھے جوامِ الْقِلَمْ عطا فرمایا یعنی دنیا کی تمام زبانوں کا علم مجھے دیا میں ساری زبانیں جانتا ہوں اور میری مدد نُسرت روب کے ذریعے کی میرا روب ایسا ہے کہ میں دشمن کے سامنے صرف کھڑا ہو جاؤں تو میرے روب سے ہی وہ گھبرانے لگتے ہیں تو اللہ نے میری مدد روب سے کی وَبَائِنَا نَائِمُنْ اُتِیتُو بِمَفَاتِهِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَدِعَتْ بَيْنَا يَدَيَّا اور آقا نے فرما ایک رات میں سو رہا تھا آرام کر رہا تھا کہ تبھی تمام زمین کے خزانوں کی چابیہ اللہ نے میرے ہاتھوں میں رکھ دی تمام زمین کے خزانوں کی چابیہ میرے ہاتھوں میں رکھ دی قَالَا عَبِيْهُرَا رَتَا فَزَحَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَنْتُمْ تَنْتَسِلُونَهَ حدد ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا تو وصال ہو گیا مگر جو خزانے تم دیکھ رہے ہو جن خزانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو یہ نبی کے ہی خزانے ہیں سب نبی کیا عطا کردہ تو اسی کو تو مالک کہتے ہیں آقا نہیں آقا کو اللہ نے مالک بنا دیا اس لئے عالدت فرماتی ہیں لَا وَرَبِّ الْعَرْشُ جِسْكُو جَوْ مِلَا ان سے مِلَا بَٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ایک تاریخ جمیل کا صاحب سن لیجیے ویڈیو ارے یار حس کیوں رہے ہیں آپ تاریخ جمیل کے نام پر چلیے آج کا موضوع عالی حضرت تھا تاریخ جمیل کے بھی میں بہت ویڈیو دکھاتا اور اسی پہ ختم کر رہے ہیں ہم آج کا کیونکہ اب دو بچنے کے قریب ہیں تاریخ جمیل صاحب کی جہالت دیکھئے یہ آرڈیو ہے ان کا نیٹ پہ موجود ہے یا آپ نیٹ سے بھی سن سکتے ہیں سنیے ان کی جہالت تو بریلویت کی اصل بنیاد تو احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں میں نے ان کو پڑھا نہیں ان کی کیا ملفوظات ہیں ان کی کہتہ رہی ہے میں نہیں وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے یہ بھی سن لو کتک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوہ میں میں نے پڑھا ہے اب یہاں پہ توہین بھی کی جہالت بھی سامنے ہیں پہلا جھوٹ بھی بولا جھوٹ بھی سوریہ پہلا جھوٹ کہ بریلویت کی اصل بنیاد احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں ملفوظات آلہ حضرت کی کتاب نہیں ہے بلکہ مجلس میں جو گفتگو کرتے تھے آلہ حضرت آپ کے صاحب زادے حضور مفتی عظم اس کو لکھ لیتے تھے دو سال میں چند مجلسوں کی وہ بھی پوری مجلسیں نہیں پوری زندگی کے نہیں دو سال میں چند مجلسوں کی جو گفتگو کو تحریر کر دیا وہ الملفوظ کے نام سے چار حصوں میں وہ کتاب ملتی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلویت کی اصل جو ہے وہی کتاب ہے اب ان جاہل زمانہ سے کوئی پوچھے کہ وہ صرف دو سال کی ملفوظات وہ بھی چند مجلسوں کی اس سے تو وہ خود کافر نہیں ہو جاتے کہتے وہ ہمارے بزرگوں کو کافر کہے تو اس بنیاد پر وہ کافر نہیں ہوتے مطلب اللہ کا شکر ہے کہ آلہ حضرت نے ان کے ملہوں کو کافر کہا وہ تو کافر ہیں مگر اس بنیاد پر کفر نہیں لوٹا تو پھر یہ ایسے ملہوں کے پیچھے کیوں چلتے ہیں کہ جو خود کافر ہے اس عالم کے پیچھے کیوں نہیں آجاتے جس کا ایمان ان کے نزدیک بھی متفقل ہے جن کے ایمان پر ان کا بھی اتفاق ہے اور ان کے ملہوں کو بھی اقرار تھا میں کتاب یہاں دکھا رہا ہوں آپ کو کتاب کا نام ہے امام احمد رضا یہاں اس وقت ٹیبل پر بھی میرے پاس موجود ہے اور آپ کو ماننڈر پر دکھ رہی ہے یہ کتاب ہے امام احمد رضا لکھنے والا کوئی ہمارا علم نہیں ہے ہماری جماعت کا علم نہیں ہے مولانا کوسر نیازی صاحب پاکستان کے تھے مر گئے دیوبن سے تھے دیوبن کے پڑھا اور اپنے زندگی میں کئی سو کتابیں لکھی انہوں نے آلہ حضرت سے پہلے بڑا بغض و حسد رکھتے تھے کی نہ رکھتے تھے بعد میں جب آلہ حضرت کو پڑھا تو آلہ حضرت کی بڑے احمد دخواہ ہوئے اور آلہ حضرت کی تعریف میں تقریریں بھی کرنا شروع کیا اور یہاں تک کہ کہ پھر آلہ حضرت کی تعریف و توصیب میں کتاب بھی لکھ دی کتاب کا نام ہے امام احمد رضا اس کتاب کے اندر خود کوثر نیازی اپنے گھر کے ایک شہادت دے رہا ہے صفحہ نمبر بیس پر کیا کہتا ہے ذرا سنئے پہلا اپنا تعریف دے رہا ہے کہتا ہے میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی آلین شیک الحدیث حضرت مولانا محمد عدریس کاندھیلوی مروم و مقفور سے لیا ہے کبھی کبھی آلہ حضرت کا ذکر آ جاتا تو مولانا کاندھیل بھی فرمایا کرتے مولوی صاحب اور یہ مولوی صاحب ان کا تکیہ کلام تھا یعنی ہر کسی کو مولوی صاحب کئی کے بولتے تھے تو مولوی صاحب مولانا احمد رضا خان کی بکشش تو انہی فتووں کے سبب ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے نا احمد رضا خان تمہیں ہمارے رسول سے تنی محبت تھی کتنے بڑے بڑے عالیموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا تم نے سمجھا کہ انہوں نے توہین رسول کیے تو ان پر بھی کفر کا فتوہ لگا دیا جاؤ اسی ایک عمل پر ہم نے تمہاری بخشش کر دی کہ ارکش عادت کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریبی کی تو بخشش صرف اسی پر ہو جائیں گی باقی خدمات تو چھوڑیے جو انہوں نے دین کی باقی خدمتیں کی جو علم کی خدمت کی جو علم کو عام کیا رسول اللہ کی سنتوں کو عام کیا وہ تو ایک طرح صرف اس بات پر ہو جائیں گی یا اللہ فرمائیں گا احمد رضا تمہیں ہمارے حبیب سے تینی محبت کہ جس کو بھی دیکھا میرے رسول کا گستاہ کے فوراں فتوہ لگا دیا جاؤ اسی پر ہم نے تمہیں بخش دیا آگے کہتے کم و بیش اسی انداز کا ایک اور واقعہ مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفید دیوبندی سے میں نے سنا فرمایا جب حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا اشرب علی تھانوی کو کسی نے آ کر اطلاع کی کہتے ہیں آل عزت کا انتقال ہو گیا تو کسی نے تھانوی کو آ کر خبر دی اشرب علی تھانوی کو مولانا تھانوی نے بے اختیار دعا کیلئے ہاتھ اٹھا دی تھانوی صاحب کو جیسی خبر ملی کہ آل عزت کا وصال ہو گیا دعا کیلئے انہوں نے ہاتھ اٹھا دی جب دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لئے دعائیں مقفلت کر رہے ہیں فرمایا یہی بات سمجھ نہیں کی ہے مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی ہے اگر وہ یہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتوہ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے اب اس سے بڑی کیا شہدت چاہیے آپ کہ آلہ حضرت نے ہم پر کفر کے فتوے لگائے تھانوی کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے سچ ہے حق ہے اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتے تو کیا ہوتا خود کافر ہو جاتے تو انداز لگائیے آلہ حضرت ان کو کافر نہ کہے کر بقول تھانوی کہ خود کافر ہو جاتے تو آلہ حضرت کے ماننے والے بھی کیا ہوتے کافر ہوتے تو آلہ حضرت نے اپنے آپ کو بھی کفر سے بچایا پوری امت کو بھی کفر سے بچایا تو اب اس امت میں رہنا اچھا ہے کہ جو کفر سے بچی ہے کہ اس امت کو جن کے کفر کا خود اقرار خود ان کو ہے اور کوثر نے آزی صاحب پھر ایک بار حیدر آباد آئے وہاں انہوں نے تقریر کی تھی آلہ کی شان میں تو میں گھر کی شادت اور اسی پر اختتام کر رہا ہوں انہیں دو ہو گئے ہیں ویسے پروگرام چل رہا ہے آپ کا اگر آپ چلانا چاہے تو پھر کوئی سوال پوچھنا ہو تو کوئی خاص سوال پوچھ لیں ورنہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم پر جلسہ ختم ہو جائے کوثر نیازی صاحب حیدر آباد آئے اور حیدر آباد آنے کے بعد انہوں نے آلہ حضرت فاضل بریلوی کی تاریخ میں ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی دیڑ گھنٹے کی جو نیٹ پر موجود ہے اس تقریر کے میں چند جملے سنا رہا ہوں اور اسی پر اختتام کر رہے ہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ آلہ حضرت کی شان و عظمت کا اعتراف ہمی نہیں بلکہ خود غیر بھی کر رہا ہے مجبورے کرنے کے اوپر آئیت کوثر نیازی کے تقریر سنیں کہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں مجھے اظہار خیال کرنا پڑ رہا ہے جو بڑی پہلودار ہے بڑی متنوے ہے بڑی ہمہ صفت موصوف ہے ہمہ جہت ہے مجموعہ خوبی ہے شاہمت رزاق خان بریلوی رحمت اللہ علیہ بیق وقت مسلح بھی ہیں مبلغ بھی ہیں عالم بھی ہیں فازل بھی ہیں معلم بھی ہیں مجدد بھی ہیں محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں متکلم بھی ہیں محقق بھی ہیں عارف بھی ہیں شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں خطیب بھی ہیں مفتی بھی ہیں فقیح بھی ہیں معرخ بھی ہیں مصنف بھی ہیں حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں ماہر حیت و نجون بھی ہیں سائنس دان بھی ہیں منتگی بھی ہیں فلاسفر بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صوفی بھی ہیں اور ولی بھی ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ امام کی کتابوں کی شان یہ ہے کہ ان میں جو علوم ہیں ان کتابوں کی ہر صفحے سے اس دور کی ایک کتاب بن سکتی فقیحی اور مفتی اتنے بڑے تھے کہ بلا مبالغہ انہیں برے صغیر کا امام ابو حنیفہ کہا جا ستا اللہ تعالیٰ نے حافظہ آپ کو ایسا عطا کیا تھا یوں لگتا ہے جیسے آئے تم من آیات اللہ تھے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے احمد رضا حافظ جب بنے ہیں تو ہر روز ایک پارہ حفظ کیا ہے اور تیس دن میں حافظ قرآن بن گئے جو آپ نے سلام کہا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام کہ مشرق سے مغرب تک جس کا چرچہ ہے اور ازان کے بعد میں نے اس سے زیادہ مقبول اور کوئی کلام نہیں دیکھا اور کوئی نغمہ نہیں دیکھا کہ جو اتنا فضاؤں میں موجتا ہو اور کھیلتا ہو جو الہامی کلام ہے اور اللہ کی قبولیت کی مور جب تک اس پر لگی نہ ہو اس قدر وہ مقبول نہیں ہو سکتا تھا یہ تقریر کی میں نے کچھ جھلکیاں دکھائی ہے پوری تقریر نیٹ پر قوصر نیازی صاحب کے نام سے موجود ہے آپ وہاں سنیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائیں گا کہ آلہ حضرت فاضل بریلوی کے شان و عظمت کی یہ خود مطاریف ہے اور خود اعتراف کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی عجیب بات ہے کہ اپنے کفروں پر آڑے ہوئے ہیں فیلال ابھی ایک چیز چل رہی ہے اور یہ آخری بات پر میں اپنی تقریر کا اقتطام کر رہا ہوں تھوڑا سے یہ ایک نازک مسئلہ ہے ابھی آپ کو پتہ ہوں گا کہ غیر مسلمی رسول اللہ کی شان میں ایک توہین کی ہے معلوم ہے نا کیا نام ہے کملشتی باری چلیے جانتے ہیں آپ کو پتہ اس نے کیا توہین کی ہے علوم ہے نہیں معلوم ہے بہرحال وہ اخبار میں نے دیکھا ہے جس اخبار میں اس کا وہ لیک چھپا تھا اس نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کیا معاذب اب آپ سوچ رہیں گے میں کیوں بول رہا ہوں طبعے باقی سے اس کی وجہ بتانا چاہ رہا ہوں آگے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زارہ بہدہ باتیں بولا جو اس اسٹیج سے بولنا میں مناسب نہیں سمجھتا بلکہ اسٹیج کے کہیں بھی بولنا ایک مسلمان گوارہ نہیں کرے گا میں جب اس کا بیان آیا اور میرے ایک دوست نے مجھے وہ لاکے دیا اس اخبار کا وہ کہ ایسے سٹیواری نے بولا یہ تو اس وقت بہرحال میں نے باچیت ہوئی تو میں نے کہا کہ ہر شہر میں اس کے خلاف کیس دیار کرنے شاہیے توہین رسول ایک مومن ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کر سکتا ایک سچا مومن ایک سچا عاشی کے رسول اگر نبی کا کلمہ واقعی پڑتا ہے تو وہ اپنے نبی کی ذرہ برابر بھی توہین برداشت نہیں کریں گا اس کے خلاف احتجاج بھی ہونے چاہیے جلوس نکالنے چاہیے جہاں امن کے ساتھ جلوس نکالنے کی گنجائش ہو اور جہاں پر ایسا نہ ہو کیونکہ سننی تھوڑا جذباتی ہوتے ہیں تو کئی جگہ یہ ہوتا ہے کہ جلوس میں پھر پتھر وغیرہ کی نوبتیں آ جاتی ہیں تو ایسی جگہ جلوس سے پریس کرتے ہوئے کیس کم سے کم مقدمہ ضرور دائر کرنا چاہیے پولیس کمپلین کر کے ایفیار ضرور درد کروانی چاہیے تاکہ کورٹ کے چکر لگاتے لگاتے اس کے تلوے گز جائے اب یہ تو ایک بات ہوئی کہ اس نے کیا توہین رسول تو ہر بیدار مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف بولے نہیں بول سکتا دل میں بورا جانے اور جتنی اس کے خلاف کسی بھی طرح سے جدو جہد کے طور پر وہ کوشش کر سکتا ہے وہ کرے لیکن سوال یہ ہوتا ہے میں نے اپنے ان دوستوں کو اس وقت کہا کہ اس کی حمد ایسی کیوں بڑی اس کی جورت ایسی کیوں ہوئی کہ اس نے بڑی بات اس نے کہے دی اور لگ بھی دی اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے یہ حمد اسے آئی کہاں سے اس پر غور کیا ایک گھر میں جب چار بیٹے ایک ساتھ رہتے ہیں تو باہر میں کسی کی حمد نہیں کہ وہ چار بیٹے کے ہوتے ہوئے ہیں ان چار بیٹوں کے باپ کو گالی بگ دے ہے نا مگر گھر میں اگر دو بیٹے ناتفاقی کر رہے ہو دو بیٹے الگ بھاگ رہے ہو دو بیٹے ادھر ہو ایک ادھر وہ ادھر تو آدمی دیکھتا ہے کہ ان کے گھر میں خود اتیاد نہیں تو بیٹے کو بھی گالیاں بگتا ہے اور ساتھ میں باپ کو بھی گالیاں بکتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں جب اتیاد ہوتا ہے تو کسی کی عمت نہیں ہوتی اور خاص طور سے جب ایک بیٹا اتنا نافرمان ہو جائے کہ وہ خود اپنے باپ کو گالیاں بکنے لگے تو باہر والے کی عمت اور بڑھتے کہتا ہے کہ یہ تو بیٹا ہو کے بکر ہے میں نے بکر تو کون سا کیا ہونے والا ہے اور پھر ایسے موقع پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب باہر والا کہ میں نے ایک مثال دی آج سب سے بڑھ کر جس پہ جو اتجاج کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں معلوم مجھے تاجیب ہوتا ہے ان لوگوں کی عقلوں پر وہ ہے دیوبندی وہ اتجاج کر رہے ہیں کہ نبی کی توہین برداشت نہیں کریں گے میں کہتا ہوں شرم کرو اپنے گریبانوں میں جاکو خدا کی قسم جتنی توہین تم نے کی وہ ایک ہندو بھی کیا کریں گا ایسے ایسی توہین ہے کہ میں سنا بھی نہیں سکتا دکھا بھی نہیں سکتا ایسے ایسی توہین قرآن میں اللہ فرماتا ہے دیکھیں اب ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ بات تشنا نہ رہ جائے عورتیں سن رہے ہوں تو بڑی معذرت کے ساتھ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے کمالات اشرفیہ ایک شخص آتا ہے اس میں لکھتا ہے تھانوی اس شخص نے مجھ سے سوال کہے کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں مگر ذکر اللہ میں مجھے مزہ نہیں آتا تانوی کہتا ہے ذکر میں اللہ کے کہاں مزہ ہے مزہ تو منی کے اندر ہے بی بی کو پہلو میں لے چوم چاٹ منی نکلیں گی خوب مزہ آئیں یہ اللہ کے ذکر کی توہین نہیں ہے یہ کتابوں میں لکھا ہے تم نے تو یہ حمد ان لوگوں نے بڑھائی اور آج یہ بڑے عاشق رسول بنکت کر رہے ہیں اور ہمارے سنی مسلمانوں کی کم اقلی کا مظاہرہ دیکھو وہ تیواری نے کیا تو سب غلط کیا غلط کیا مگر جب یہی تمہارے گھر کا دیوبندی کرتا ہے جو نام کا مسلمان ہے تو کہتے ہیں یار کیا دیوبندی وہاں بھی کی جھگڑے لگا کے رکھے ہیں مولویوں نے میں کہتے ہیں ہمت تو انہی لوگوں نے دلائی ہے جو توہین تیواری نے کی میں بڑے معاذرت سے ارض کر رہا ہوں انیس سو بیاسی میں کتاب لکھی گئی تھی دیوبندی کا مولانا تھا مرکزی جماعت اسلام نے لکھا وہ بات اپنی کتاب میں لکھ چکا ہے وہ کتاب میرے پاس ہے انہی تو بیاسی کہ قریب کا وہی دور ہے میرے خیال دیتے راجو گاندی پدان منتی تھا مجھے اچھے سے خیال ہے اور جب وہ کتاب چھپی اس زمانے میں میڈیا اتنا فاست نہیں تھا وہ زمانے میں تو ٹی وی بھی نہیں تھیں آئے تھے پوری طرح سمچار وغیرہ لوگ ریڈیو پہ سنتے تھے آج میڈیا کے وزے خبر جلدی آ جاتی ہے کچھ اخباروں نے اس کتاب کے بارے پہ تذکرہ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ راجو گاندی دور اندیشتہ اس نے فوراں اس کتاب پہ پاوندی لگائی تھی اب پاوندی لگانے کے بعد اس کو بین کیا اس کی نیوز کو بھی بین کیا کتاب کو بھی بین کیا لیکن کچھ اردو اخباروں میں اس وقت جب آ گئی تھی تو ہمارے ناکپور میں بھی کچھ اتجاجی جلوس نکلے تھے اس کتاب کے خلاف میں بھی اس کتاب دکھا رہا ہوں کیا ہے بھی درہ دیکھئے گا کچھ اتجاجی جلوس نکلے تو اس زمانے میں بنی سو بیاسی میں میری زیادہ عمر نہیں رہی چھوٹی عمر تھی لیکن اللہ کا فضل ہے کہ یادہ جتنی اچھی ہے میری کہ مجھے پانس سال اور تین سال کے بچپن کی بھی باتیں یاد رہتی ہے یاد ہے تو اس وقت ہمارے علاقے کے ایک مولانا تھے اس کتاب کے تعلق سے بڑی تردیدی تقریریں کرتے تھے میں خود اس وقت ان کے ساتھ ساتھ نات پڑھنے جلسوں میں جاتا تھا کتاب کا نام لیتے تھے تو نام میرے ذہن میں محفوظ ہو گیا اب اللہ کے فضل تھے آج پاکستان اور باہر کے ممالک کے علماء سے تعلقات قائم ہوئے تو پاکستان کے ایک علماء سے میں نے بات نکلی تو میں نے کہا کہ حضرت ایک ایسی ایسی کتاب ہے اس میں رسول اللہ کے بارے بڑی خطرناک توہین کی گئی تھی ہندوستان میں تو پابندی لگ گئی تھی شاید پاکستان میں شپی ہو یا وہ ہو تو وہ کتاب اگر مل جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا تو انہوں نے جیسی کتاب کا نام سنا کہا ہے کہ بابا یہ کتاب تو میرے پاس موجود ہے تو میں نے کہا اس میں یہ بات لکھی ہے تو ان کو نہیں پتا تھا کہا بھئی میں نے پڑھی نہیں ہے بس پڑھی ہے وہ کتاب تو میں نے کہا اس میں دیکھی آپ یہ ایک بات لکھی ہوئے رسول اللہ پہ کیا لکھے میں بھی آگے دکھا رہا ہوں آپ کو انہوں نے دیکھا تو بتایا ہے کہ ہاں یہ تو ہے میں نے کہا کتاب اگر آپ مجھے بھیج دے تو بڑی انعایت ہوں گی میرے زیادہ کام آئیں گی بنیزبت جتنا آپ اس کتاب کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے بہرحال انہوں نے کتاب بھیجی میرے پاس وہ کتاب موجود ہے اور اس کا اسکین پیج میں یہاں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے اسلامی تہذیب کے چند درکشاں پہلو دروشری پڑھے آپ میں دکھاتا ہوں آئیے دیکھئے اسلامی تہذیب کے چند درکشاں پہلو مصنب ڈاکٹر مصطفی صبائی مرکزی مکتب اسلامی دہلی نے چھاپی ہے کتاب لیکن ہندوستان میں نہیں ملی ہو واقستان سے آئی چھاپہ ہندوستان سے ہی گیا تھا لیکن بین کر دی گئی فیلال یہ کتاب موجود ہے جس کو دیکھنا ہو میں دکھا سکتا ہوں کیا لکھا ہے پہلے میں پس منظر بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو وہ چیز سمجھ میں آئیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات لکھتے ہوئے یہ مصنب کہتا ہے کہ حضور نے بہت سارے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے اس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے بہت سارے زمانے کے جو بادشاہ تو ان کو خط لکھا اور خطوط میں لکھا اللہ کے نبی نے کہ تم سب اسلام کی طرح وہ مسلمان ہو جاؤ تو اس میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا مکوکش اس کو بھی خط لکھا گیا تو کچھ بادشاہ جو تھے انہوں نے رسول اللہ کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا اس میں ایک تھا خوصور پروید اس نے خط پھار دیا تھا رسول اللہ کا ماز اللہ شاہِ حباج جو تھے وہ اسلام لے آئے الگ الگ روئیہ اور اس کے جو ہے ریپلائے تھے الگ الگ بادشاہوں کی طرف سے مکوکش جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لئے دل میں اس کے ایک بات آئی مگر پھر اس نے دیکھا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میرے وزیر مجھ سے بغاوت کریں گے ریایہ بغاوت کر دیں گی عیسائی حکومت تھی نتیجہ یہ ہو گیا کہ مجھے تخت چھوڑنا پڑے گا دنیا کی محبت غالی بائی اس کے مکوکش کے اور اس نے اسلام لانے سے اپنے آپ کو باد رکھا لیکن حضور کے بطور انام اس نے کچھ چیزیں بیجی جس میں کچھ کپڑے تھے کچھر تھا ایک لونڈی بھیجی اس لونڈی کا نام تھا ماریا کپتیا ماریا کپتیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو آزاد کیا یہ میں اصل تاریخ بتا رہا ہوں یا لونڈی ہی تھی آزاد کیا اور اس کے بعد حضور نے اپنے مطلب عزواج من کو شامل فرمایا حضور کو ان سے ایک سابدادہ پیدا ہوئے جن کا نام ہے حضرت عبراہیم اور ان کا ذکر واقعہ کربلا میں آپ نے سنا ہوں گا کہ یہی وہ حضرت عبراہیم تھے جو شیرخار بچے تھے ایک مرتبہ سرکار اپنے دانوں پر حضرت امام حسین کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے دانوں پر حضرت عبراہیم جبریل آئے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں فرمایا ہاں کہا یا رسول اللہ آپ اپنے نواز حسین سے محبت کرتے ہیں فرمایا ہاں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ایک کل میں دو محبت نہیں رہ سکتی اے حبیب اللہ کہتا ہے کہ ان میں سے ایک کو اب چن لیجی اللہ کے نبی نے خیال کیا کہ اگر حسین کا انتقال ہو جاتا ہے اور میں اپنے بیٹے عبراہیم کو اگر چنتا ہوں پسند کرتا ہوں تو تخلیم مجھے بھی ہوں گی حسین کے انتقال پر میری بیٹی فاطمہ کو بھی ہوں گی داماد علی کو بھی ہوں گی تین لوگوں کو زیادہ دوخ ہوں گا لیکن اگر بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تخلیم مجھے ہوں گی فاطمہ اور علی کو اتنی نہیں ہوں گی تو آپ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں حسین کے اوپر اسی گورڈ میں امام حضرت عبراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے سابزادے تھے اسی حالت میں روح قبض کر لی گئی سرکار کے ازانوں پر ہی ان کا وصال ہو گیا یہ اصل تاریخ آئیے خبیص اس واقعے کو کیسے لکھتا ہے درست دیکھئے یہ مسلمان ہیں یہ لوگ اور اگر ایسے مسلمانوں کی جماعتیں صحیح ہیں اور پھر آپ کہیں کہ یہ مولیوں کے جھگڑے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی مسلمان ایمان لائے ہی نہیں دوبارہ کلمہ بڑھنے کی ضرورت ہے پھر آپ کو بھی آئیے دیکھیں صفحہ نمبر اس کا ایک سو سولہ ہے وہ پورا واقعہ لکھ رہا ہے واقعہ لکھ کے نہایتی توجہ سے ان کی باتیں سنیں اب بڑی نرمی اور احترام اور اس نے اخلاق سے بحث کا جواب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کا حدیعہ قبول فرمایا اور اس کی بھیجی ہوئی لونڈی کو بھی قبول فرمایا اور اس سے زنائے شوئی کے تعلقات قائم ہوئے اور اس کے بطن سے آپ کے سابزادے ابراہیم پیدا ہوئے جو چند مہینے زندہ رہے یا رسول اللہ کے لئے کیا لابستعمال کیا اس نے کہ حضور نے زنا کیا اس سے اور اس سے بھی بیٹا ہوا مجھے بتائیے ماذ اللہ اگر ہمارا نبی زانی تھا نوز باللہ منزالک اس سے پڑھ کر بھی کوئی توہین ہو سکتی ہے اور استغفر اللہ صد بار کڑوڑ بار عربوں بار ماذ اللہ اگر ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ نوز باللہ منزالک حضور پر اگر زنا کی تحمت لگائی جائے تو حضرت ابراہیم پر کیا حکم لگے گا پھر کون سے سابزادے کہلائیں گے بھائی میں جملے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھنا پڑھیں گا کیونکہ میرا عشق اجازت نہیں دے رہا کہ ہر بات کو میں ہر جملے میں دہورا کے آپ کے سامنے رکھوں اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے وہ لوگ جو دیوبندیوں کے طرف دارے وہ لوگ جو جماعت اسلامی کے طرف دارے وہ لوگ جو اہل حدیث کو کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جو اپنے نبی کو جن کا ملہ زانی لکھیں ان کی نمازیں قبول ہوں گی یہ مسلمان ہیں تو پھر آپ کا انصاف اس وقت کہاں چلا جاتا ہے بھائی کہ ایک گستاکی کافر کرے تو آپ پوری دنیا میں یہ تجاج یہ سب کرتے ہیں اور وہی بات نام نہاد مسلمان کرے تو آپ کہتے ہیں ملہوں کا جگڑا ہے تو انصاف پھر کہاں ہے آپ کے پاس مجھے نہیں مانوں اس کا مصنب زندہ ہے یا مر گیا ہوئی یہ بیاسی میں کتاب لکھی گئی پتہ نہیں اس وقت کتنا عمر رکھتا تھا بڑھا تھا خو سکتا کیا تھا پتہ نہیں مجھے نہیں مان کتاب تو ہے بہرحال اور اس پہ جو اتجاج ہوئے یہ بھی تاریخ ہے باقاعدہ بین لگا یہ تاریخ ہے ساری چیزیں تاریخ میں سلمان رشدی نے کتاب لکھی کیا لکھا اس نے آپ کو معلوم ہے سیٹنیک کنس کہہ رہا ہے اس کا نام سیٹنیک کنس ورسس وہ کتاب موجود ہے میرے پاس انگلیش میں یہاں بین ہے ہندوستان میں میں نے دوبائی سے بلائی میں نے پڑھا لیکن میں چند صفوں سے دارہ نہیں پڑھ سکا وقت دیا میں نے بس بیچ بیچ کے پڑھا میں نے کہا نہیں یار نہیں پڑھ سائیں پائیں گے اس میں عدت ابراہیم پر اس نے زینہ کی تعمت لگائی ہے عبراہیم علیہ السلام اور اس واقعی کو جہاں حضرت حاجرہ کو چھوڑا تھا حضرت عبراہیم نے اللہ کی حکموں سے ایک جملہ لکھا ہے انگلیش میں ایک بہت کتہ ہوتا ہے جس کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اپنے مالک کو بھی کبھی کبھی کٹ دیتا ہے اس کتے کا نام لے کے اس نے لکھا ہے کہ عبراہیم نے وہی کام کی اپنی بیوی حاجرہ کے ساتھ وہ کتے کا لفظ استعمال کیا آج اس پر کیا فتوے لگائے گئے سلمان رجدی پر قتل کے اس کے سر پر ایران نے انام رکھا قیم و مالکوں نے انام رکھا جو اس کو سر کاٹ کلا ہے اتنے اتنے انام آج اس کی ایک پوری حکومت افادت کر رہی ہے عربوں خربوں اس کی افادت پر خرچ ہو رہے ہیں اس کو زندہ رکھا گیا ہے تاکہ اسلام کی توہین کرنے والے کو بچایا جائے آج کوئی مسلمان سلمان رجدی کے فیور میں نہیں ہے آپ اس کے خلاف جب یہ کملیش تیواری جیسے لوگ کرتے تو آپ خلاف اور بھی کوئی ایکس وائز ایڈ کرتا ہے آپ خلاف لیکن جب وہی توہین توپی رکھنے والا داڑی رکھنے والا صرف اس لئے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا نام اس کا مسلمانوں جیسا ہے وہ کرے تو آپ ملہوں کا جھگڑا بول کے جھگڑا ہو رہا ہے فساد پھیلایا جا رہا ہے اختلافی باتیں نہیں ہونی چاہیے اتحاد کے ساری باتیں کر کے نظرانداز کر دیتے ہیں تو آپ کا ایمان پھر مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کا ایمان ایمان ہے پھر آپ دھکس لباجی کر رہے ہیں پھر اگر آپ کا ایمان ہوتا تو ایمان اپنے پرائے کو نہیں دیکھتا انصاف آپ کو بتاؤں انصاف کیا ہوتا ہے اسلام میں شیر شاہ شوری کا نام سنا ہے اور دیکھو آج مسلمان بادشاہوں کو کیسے بدنام کیا جا رہا ہے وجہ یہ کہ ہم اپنی تاریخ کو خود نہیں جانتے آج اورنگزیب کو ڈیمیج کیا گیا ٹپو سلطان کو ڈیمیج کیا گیا پولٹیکل لیڈر نہیں ہو لیکن پھر بھی میں ان موضوعات پر بولتا ہوں اور انشاءاللہ اس پر بولوں گا کیونکہ یہ شخصیات لوگوں کے ندیگ بادشاہ ہوں گی لیکن اورنگزیب جیسی شخصیت ہمارے ندیگ مجدد ہے تاریخ کو مسک کیا جا رہا ہے شیرشاہ شوری مسلم بادشاہ گزرے ہیں دربارہ میں ایک کسان آتا ہے کہتا حضور میری ایک بڑی جوان بیٹی ہے انصاف دیکھیں انصاف کسے کا یہ اسلام میں میں تو شیرشاہ شوری کی مثال پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ جب ہمارے مسلم بادشاہوں نے ایسے انصاف کیے ہیں تو ہمارے خلفانے اور ہمارے عصاب نے کہ اسے انصاف کیے ہیں فاروق عظم کا فیل انصاف کیا رہا ہوں گا ایک کسان آتا کہتا حضور میری ایک بڑی خوصورت بیٹی ہے لیکن آپ کی حکومت کا ایک بہت بڑا سردار ہے اس نے میری بیٹی کو دیکھ لیا اس پر فیدا ہو گیا ہے وہ آتا ہے اور بلتا ہے کہ میرے ساتھ اس کو صوب دے میرے ساتھ اس کو روانہ کر دے تو بادشاہ نے کہا کہ تو کون سا مذہب رکھتا ہے کہا میں ہندو میں غیر مسلم ہوں اور وہ جو آپ کا بہت بڑا عدیدار ہے وہ ایک مسلمان ہے میں اپنے دھرم پر کٹر ہوں میں دوسرے دھرم کے ماننے والی کو اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں تو کہا تو نے کیسے جانا کہ وہ بڑے عدیدار ہیں کہا حضور اس کے ساتھ چند سپائی بھی ہوتی ہیں یہ یہ اس کا حولیہ ہے یہ شان سے آتا ہے لباس ایسے باشا نے کہا اس کا چہرہ حولیہ بیان کر اس نے حولیہ بیان کیا کسان نے حضور اس کا چہرہ ایسا ہے ناک ایسی ہے کان ایسے ہوت ایسے گال ایسے ایسا ایسا دکھتا ہے آپ نے کہا کب آنے کا اس نے کہا ہے کہا حضور ایک دو دن کے بیچ آتا ہے اور ابھی اس نے کہا ہے کہ میں دو دن بعد آؤں گا اور اگر تُو نے اپنی بیٹی مجھے نہیں سوپی تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا اور تیری بیٹی کو اٹھا کے لے جاؤں حضور میں غریب کسان میں اس سے نہیں لڑ سکتا کہا کب آنے کا کہا کہا حضور رات میں اس نے آنے کا کہا کہا تُو جا فکر نہ کر تیری بیٹی کی فاظت کے لئے میں خود آؤں گا شہر شاشوری پہنچتے وقت سے پہلے جو اس نے آنے کا وقت بتایا تھا وہ عہدے دار نے جو حکومت کا ایک بہت عہدے پہ تھا جس کو بتایا گیا تھا اس سے پہلے پہنچے اس کی صاحبزادی آتی ہے کسان کی ہاتھ جوڑتی ہے سلام کرتی ہے باستشاہ نے کہا بیٹی سنو تم میری بیٹی کی طرح ہو وہ شخص آئیں گا میں تمہارے کمرے میں پیچھے چھپ جاؤں گا تم اس سے محبت کا اظہار کرنا بھگانا مت بلکہ ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے کمرے میں لانا اور جب کمرے میں لانا چکو تو اپنے پلنگ بھر بٹھانا اس کو ایسا ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں چھپا ہوں اور اس کے قتلے کے ارادے سے آیا ہوں اس کو یہ لگے کہ تم گویا راضی ہو گئی ہو اور جب وہ تمہارے ساتھ بستر پہ بیٹھ جائیں محبت کی باتیں کریں تو تم بہارہ کر کے چراغ کو گھل کر دینا باقی کام میں کر دوں گا اس لڑکی کو سمجھایا بادشاہ نے دیوار کی آڑ میں دروازی کی آڑ میں چھپ گیا یودے دار آیا حکومت کا اس نے آواز لگائی کسان کہ وہ کسان آیا ہاتھ جڑ کے کہا مائی باپ ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے آپ کی جو مرضی ہے کیجئے لڑکی باہر آتی ہے کہتی ہے کہ میرا باپ نادان ہے وہ ایک کسان ہے وہ کیا جانتا ہے دھرم اور مذہب کیا ہوتے ہیں آپ اتنے بڑے ہوتے پر ہیں مجھے تو فقر ہے کہ میں آپ کے بیوی کہلاؤں گی مجھے تو آپ سے محبت ہو گئی ہے اس طرح کی اس نے فصلانے والی باتیں کی یہ بڑا خوش ہوا یہ جو حدیدار تحکومت کا ہاتھ پکڑتی ہے کمرے میں لے کر آتی ہے بستر پہ بٹھایا پلاننگ جیسی تھی بٹھا کے محبت کی باتیں کرنے لگی اور وہ سمجھا کہ گویا یہ راضی ہو گئی ہے جو میرا مقصد ہے جیسیز نے چراغ گل کیا نہرہ کمرے میں آیا بادشاہ دروازے کی آر سے نکلا ایک تلوار چمکی چھیخ نکلی اور اس کے بعد وہ تڑپتے ہوئے کوئی تھنڈا ہو گیا کسان دوڑ کے اندر آیا چراغ جب روشن کیے تو دیکھا کہ لاش پڑی بھی ہے اب بادشاہ کی آنکھوں میں آسو ہے بادشاہ رو رہا ہے کسان تاجیوں میں پڑ گیا کہا کہ بادشاہ سلامت آپ رو رہے ہیں کہا جانتا ہے جس کو میں نے مارا یہ کون ہے کہا نہیں کہا یہ میرا بیٹا ہے کہا بھگا حضور آپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دے کہا ہاں جب تُو نے حولیہ بتایا میں تب ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ میرا اپنا بیٹا ہے چراغ اس لئے گل کروائے چاہتا تو میں دربار میں اس کو سزا بلا کے دے سکتا تھا مگر وہ مجھے ڈر تھا کہ باپ کی محبت غالب نہ آجائے اور انصاف کا فیصلہ نہ ہو سکے اس لئے میں نے یہ تدبیر کی چراغ اس لئے گل کیے گئے کہ بیٹے کی محبت دل میں نہ آنے پائے ہاتھ نہ تھر ترائے ہاتھ نہ کھا پے انصاف کا تقاضہ پورا ہو یہ جو تڑپا کٹا کرا یہ انصاف کا تقاضہ ہے اور جو میں رو رہا ہوں یہ باپ کی محبت کا تقاضہ ہے یہ انصاف ہے اس میں ہم نے اپنے پر آئے نہیں دیکھے شیر شاہ شوری جیسے بارشاہ نے جب یہ نہیں دیکھا کہ ہندو اور لڑکی ہے کیا کرنا ہے ہمیں اٹھائے کے لائے لے جا نہیں یہ مسلمان بادشاہوں نے ادلی کے یہ الگ بات ہے کہ آج آرے سے سو شیوشے نہ ہو میں نہیں بتا کر رہا ہوں بلا خوف و تردید کہہ رہا ہوں یہ تاریخ کو مس کرنا چاہتے ان کو تو دعوت ہے گنڈا گردی بن کرو اگر واقعی تم اچھے ہو سچے ہو تو بیٹھ کر ڈیویٹ کرو کتابوں کی بیس پار اسٹری کی بیس پار بات کرو تم اسٹری پر بات کب کرتے ہو جب اسٹری کی بات آتی رہا ہے آستہ کا سوال ہے وہاں کا اسٹریشے چونہ لینے چلے جاتی ہے تمہاری تو آج اگر میں بہرحال بات کسی اور موضوع پہ نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ پولٹیکل اسٹیج نہیں ہے یہ اسٹیج نہیں ہے یہ اسلامی ایک مذہبی ہمارا ایک جلسہ ہے اس میں وہ باتوں کی طرف میں سب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ چاہے کملیشتیواری ہو چاہے کوئی اشرف ولی نام کا مسلمان ہو یا چاہے کوئی گنگوہی نام کا مسلمان ہو جرم اگر ایک ہے تو سزا بھی ایک ہونی چاہیے ہم شخصیتوں کو دیکھ کے سزاؤ کا تائین نہیں کرتے کہ یہ اپنا ہے تو چھوڑ دو یہ تو بہرحال جو لکھنے والے تھے جنہوں نے لکھا توہین کی مر گئے جو زندہ ہے ان کے خلاب اتجاج کیا جائے ان کے خلاب لڑا جائے اور جو مر گئے ان کے خلاب لڑتو نہیں سکتے کم سے کم لانت اللہ لے تو کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ بھی نہیں کہیں گے کم سے کم ان سے رہا دوری اختیار کر سکتے جو ان کو رحمت اللہ لے کہتے ہو ان کو سچا سمجھتے ہو تو اندازہ لگائیے یہ سب چیزیں ہیں وقت نہیں ہے میرے پاس ورنہ میں کچھ اور چیزیں دکھاتا اچھا ایک سوال آیا ہے کہ میں نے ایک چیلنج کیا تھا کہ اٹھارہ سو ستہون سے پہلے کوئی مسجد ہندوستان میں ہو تو دکھاؤ تو ایک مولوی نے اس کا جواب نیٹ پہ ڈالا ہے وہ آپ خود ہی سن لے اس کا جواب دو دیئے گئے ہیں اس نے اس بات کو آدھا پون گھنٹہ لپایا ہے اپنے جواب کو جواب کم ہے ہوایی باتیں زیادہ ہیں ہمارے طرف سے اس کے صرف دو جواب گئے ہیں دو لوگوں نے جواب دی مجھے تو جواب دینی کی نوبتی نہیں آئی پہلے وہ نئے لوگ ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوں گے پہلے ان کو سمجھانا پڑھیں گا معاملہ کیا تھا میری ایک تقریر ہے جو نیٹ پہ بڑی مشہور ہوئی بہت چلی اس میں میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اٹھارہ ستہاون سے پہلے اہلِ حدیث ہو چاہ دیوبندی ہو اپنا یہ کوئی ایک مدرسہ دکھا دیں اٹھارہ ستہاون سے پہلے ہندوستان میں اپنی کوئی ایک مسجد دکھا دیں اٹھارہ ستہاون سے پہلے یہ اپنی کوئی کتاب دکھا دیں اپنا کوئی جماعت کا ملہ دکھا دیں نہیں ملیں آپ کو سب حنفی تھے سب سننی تھے ساری مساجدیں سننی ہوگی سارے مدرسیں سننی ہوگی ساری کتابیں سننی ہوگی ہے نا اور اس کی سب سے بڑے دلیل لے دوں آپ کا یہ جو علاقہ ہے بینگلور اس علاقے میں آپ کے علاقے کا سب سے بدبودار شخص کا تصور کر لیجی آپ جو سب سے دارہ بدبودار ہو اور اسی سے پوچھیں کہ تیرا باپ کون تھا تو وہ خود بول پڑھیں گا اببا بھی سننی تھے میں بھی گڑا ہوں ابھی اور اببا نہیں تھے خود اللہ خواستہ تو دادہ تو ہنڈیٹ ون پرسنٹ سننی نکلے تو پہلے سب ہی تو سننی تھے کہ ابھی نکلے نا نیا فرقہ تو میں نے دعویٰ کیا کہ اٹھارہ ستاون سے پہلے دکھا تو اس پتھے نے کیا کیا کہا اٹھارہ ستاون نہیں اٹھارہ ستا چھوالیس میں ایک مسجد تھی ہماری کتنا دور کی کوڑی لائیا اٹھارہ ستاون میں نے حالانکہ اس بے اکوپ اتکر نہیں سمجھ رہا ایک فگر اس لئے دیا گیا کہ اٹھارہ ستاون میں ہندوستان کی تاریخ کا ایک نیا باپ شروع ہوا ہے پوری طرح انگریز تسلط میں آگئے تھے اٹھارہ ستاون میں جو غدر ہوا تھا اس کے بعد پوری طرح انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی جو بنا میں کچھ مغلیہ حکومت مراتہ حکومت یہ تھی سب ختم کر دی کہ اٹھارہ ستاون کا غدر فلاپ ہو گیا اور اس کے بعد انگریزوں نے ان کو پیدا کیا تاکہ یہ دوبارہ نہ سر اٹھائے مسلمان جیسے اٹھارہ ستاون میں یہ کھڑے ہوئے ایک ساتھ پھر دوبارہ سر نہ اٹھائے تو یہ فرقے پیدا کیے کہ آپ اس میں ہی لڑتے رہو تو یہ ایک راؤنڈ بھی کر دیا گیا اس نے کہا اٹھارہ چوالیز میں ایک ہماری مسجد تھی پھر کہا فلاں نے اس میں تو اس کا جواب میں نے تو نہیں دیا کیونکہ ایک بچکانہ جواب دکھ رہا تھا مجھے لیکن حافظ احسان صاحب شریلنکہ والوں نے اس پر مناظرے کا چیلنج کیا اس کو ان کا مناظرے کا چیلنج نیٹ پر موجود ہے اور اس کے بعد کوکن کے ایک ہمارے شافعی مذہب کے ایک علیم دین ہے مجھے ابھی نام ذہن بھی نہیں آ رہا ان کا بھی نیٹ پر موجود ہے انہوں نے بھی چیلنج کیا کہا کہ فاروق رزوی صاحب نے جو کہا ہم بھی تائیٹ کرتے ہیں تجھ میں ہمت ہے تو اسی بات پر ہم سے مناظرہ کر لیں اب تک اس کا ریپلائی نہیں آیا اور ہم اس کے ریپلائی میں انتظار میں ہیں اور اس کے بعد اس نے جو ایک دو مسجد دکھائی کہ یہ مسجد فلاسان میں تھی وہاں پر یہ اہلِ حدیث کیے اب اس پر جو بھی عقل مند سن رہا ہے حسر آئے گے بے عقوب وہ سنیوں کی تھی تمہنے حرامیوں نے قبضہ کیا ہے تو قبضہ کرنے تم تو کعبے پر قبضہ کر کے بیٹھے ہو تو کعبہ تمہارے باپ کا ہو گیا کیا ہے تو حضرت ابراہیم کی بنیاد ہے بنیاد جس کی اس کو دیکھا جائیں گا ہم تو بنیاد کی بات کر رہے ہیں تم نے جتنی بنائی نہیں سدارہ تو حرام کھوری کر کے قبضے کیے کبضہ کھوڑ جا مات تو قبضے والی مسجد کو بھی اپنے خاتے میں لایا کہا فلاسان میں ایک مسجد تھی وہاں پر وہ فلانے کھیڑے پاڑے میں اچھا خود دوگلے لوگ ہیں میرا ربانی بولتا ہے کہ صاحب اسلام صوفیوں سے آیا ہے صوفیوں نے لایا صوفیوں نے لایا نہیں بلکہ اسلام کو بگاڑا ہے اور یہاں جو اسلام تھا وہ اریجنل اسلام نہیں تھا ایک طرف خود مانتے ہیں کہ صوفیوں نے لایا ایک طرف کہتے ہیں ہم تھے بھی اچھا پھر جب تھے تو اتقام کیوں تھے تم اگر تم پہلے تھے تو دادہ ہونے چاہیے نا تم ارے پہلے تو سننی ہی سننی تھے امیر خسرو رحمت اللہ تعالی جو نظام الدین علیہ کے مرید ہیں انہوں نے بڑا پیارا شیر لکھا فارسی میں شیر کا مفہم کیا ہے سنیے شیر کا مفہم یہ ہے کہتے ہیں کہ ہندوستان ہندوستان کی تعریف کر رہے ہیں اے ہندوستان تو کتنا سننی خیز جو جگہ ہے ملک ہے یہاں ہر طرف سننیتی سننیت ہے حال یہ ہے کہ دریا سے جو مچھلی نکالی جاتی ہے وہ بھی سننی نکلتی ہے سب سننی تھے دو ہی تو فرکت سودنی اور شیعہ اب اہلِ حدیث آئے اب جماعت اسلامی پھر ایسائیو ایسائیم اور آپ کو معلوم ہے غیر مقلد اہلِ حدیث میں اب کتنے فرکے ہیں اور یہ مقاری کیا کرتے ہیں کہا سننیوں میں بہت سارے فرکے ہیں ہم نے کہا سناو کتنے فرکے ہیں کارزوی اشرفی کادری نقش بندی میں نے کہا جاہلِ زمانہ ابہ یہ فرکے نہیں ہیں یہ مشرف ہے پھر بہت زیادہ کوئی ہوش آر رہا دو چار فرکے تمہارے بھی ہنفی مالکی ابہ میں نے کہا جاہل یہ مذہب ہے فرکے نہیں ہیں آل عدد فرماتے ہیں کہ اسلام باپ ہے اسلام باپ ہے سنیت ماں ہیں اور اسلام اور سنیت ماں اور باپ ان کی چار اولادیں ہیں اور وہ چار اولادیں ہنفی شاہ بھائی مالکی ہم بلی یہ چار اولادیں ہیں آپس میں سب بھائی بھائی ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں چاروں مذہب حق پر ہے چاروں مذہب اگر یہ فرقے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ چاروں حق پر ہم کہتے ہیں ہم صحیح تین غلط ہے تو چاروں حق پر اس لئے بولتے ہیں کہ وہ اجتہادی مسائل ہے فروئی مسائل میں جو امام سے جس کا تعلق ہے اس کی پیر بھی کر لیکن آپ کو پتا ہے اہل حدیث میں کتنے فرقے ہیں بتیس فرقے آپ کو یقین نہیں آرہا ہے چلیے زاکر نائی کی زبان نہیں سننی جب میں کیوں کہوں جب شریف پڑھے حصل میں میری تیاری نہیں تھی اس لئے مجھے ڈونڈا پڑھ رہا ہے سنیے سنیے کہتا ہے کہ ناصر الدین البانی شاید ناصر الدین البانی نے اپنے آپ کو سلفی کہا سلفی فیمس کیا میرا سوال کیا ہے سلفی سلفی بولتے نہیں اپنے آپ کو کون سلفی کون سلفی کیا ہے آپ کتبی سروری سلفی اور ایک دو اور ہے جو اس نے نام نہیں لیا گربائل حدیث ایک اور ہے حیاتی ہے ماماتی ہے دنیا بر کہیں کیا آپ سنو میں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا مطلب میں تو لہواری سا اولاد ہوں کوئی نہیں ہے ان میں سے یہ سب 32 ہے میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوں سلفیوں میں خود ویریئرز گروپ بہت سارے گروپ ہیں ان میں کئی تو پڑ ہو گئے اور اگر آپ کو پڑ ہو گئے ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ 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 میں نے تو 32 بولا یہ تو گنتیج نہیں ہے بولتا ان یوں کے ایک گروپ فائٹنگ اگن کالنگ دے آدھر slafیہ کافر اور سارے گروپوں میں فائٹنگ اگن فائٹنگ جھر نہیں آدھر salafیہ کافر یہ کافر تُو کافر اول دا تُو کافر تُو کافر اپنے گھر کا جائزہ لو ہم کادریوں کو کافر نہیں بولتے ہم چشتیوں کو کافر نہیں بولتے نقش بن دی انہ وہ ہمیں بولتے ہم تو سب بھائی ہے حال تو ہمارے ہیں ایک بھائی قادری ہے تو دوسرا چشتی ہے ایک نقشبندی ہے تو دوسرا سوہروردی ہے ایک رزوی ہے تو ایک اشرفی ہے جس کا جہاں دل مطمئن ہوتا ہے وہاں مرید ہو جاتا ہے ہمارے تو کچھ نہیں ہمارے فرقے نہیں ہمارے ایک جماعت ہے واحد وہ ہے اہل سنت و جماعت جس کو اس زمانے میں اپنی پہچان کیلئے ان سب نابکاروں سے اپنے آپ کو علیدہ ظاہر کرنے کیلئے ہم نے کہا مسلکِ آلہ حضرت تو ان کے ہاں تو خود اتنے تکڑے ہیں یار پہلے اپنے تکڑے سمیٹ ہو جو بکرے ہوئے ہیں تو بہرحال بات جو چل رہی تھی وہ گروپ پہ آگئی تو یہ جو سوال ہے نا بھائی تو اس کا بھائی مقتصر جواب دیا کہ اس پہ تو چیلنج ہی کر دیا گیا اور دوسرا یہ کہ دو تین جواب کیا یہ صحیح ہے ہاں وہی جواب دیا چلی ہو گیا اس کا جواب اس کے لئے ختم جائے نہیں اب وہ ٹاپک نہیں ہے چلی دھائی بجرے بھائی کب تک چلاوں گے جلسہ بہرحال بس اتنا میں کہوں گا کہ آج کے جلسے کا جو مقصد تھا اب یہ کیا آگیا یہ فجر ہو جائیں گے لیکن سوالات ختم نہیں ہیں آچھا یہ بہت چلاتے وہاں بڑے اب اس کا بھی جواب سن لیجئے وہاں بھی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں دور شریف پڑھ لیجئے آپ حبو بکر صدیق کے زبانے میں ربیل اول دو مرتبہ آیا ابو بکر صدیق نے ملاد النبی نہیں منایا حضرت عمر کے زمانے میں دس مرتبہ ربیل اول شریف کا مہینہ آیا انہوں نے نہیں منایا حضرت عمر کے زمانے میں بارہ مرتبہ آیا انہوں نے نہیں منایا حضرت علی کے زمانے میں پانچ مرتبہ آیا نہیں منایا اس کا جواب یہ سن لیجئے ابو بکر صدیق کے زمانے میں ربیل اول دو مرتبہ آیا انہوں نے دونوں مرتبہ منا نہیں کیا یہ پہلا جواب ہے سیدہ تو جواب یہی ہے فاروق عظم کے زمانے میں دس مرتبہ ربیل اول آیا دس سال میں ایک بار بھی منا نہیں کیا حضرت عثمانہ گینی کے دمانے میں بارہ مرتبہ رب العول آئے ہیں انہوں نے بارہ وسال میں ایک بار بھی منع نہیں کیا ان جاہلوں کو یہی نہیں پتا حضرت امام ابن حجر اسکلانی اس کو اسکلانی بھی پڑتے ہیں کچھ لوگ دونوں طرح سے یہ امام ابن حجر اسکلانی یا اسکلانی رضی اللہ تعالیٰ جن کو غیر مقلب بھی مانتے ہیں میں خدا کی قسم چیلنج سے کہہ رہا ہوں یہ کتابیں پڑتے ہی نہیں پڑتے ہی نہیں ہیں لوگ ان کا ملہ جو پڑھا دیتا ہے وہ اسلام ہے ان کے لئے خود ساتھی کوئی مطالعہ نہیں زیرو بٹے سنناتہ وہ غیر مقلب بول کے بخاری میں بخاری لا تو لاتا اردو آلی عربی لانا جاہل ہو تیرے ملہ کی لکھی بھی ہے جو غلط صلاح دوڑ پر ڈانگ لکھی دیا وہ ہی مان لیا تُو نے امام بخاری نے اردو میں لکھا تھا اوریجنل لا تو بات ہوں گی تو یہ پڑھتے پڑھاتے نہیں جو ان کا ملہ بتا دے بس تو اب امام ابن حجر اسکلانی فتول بھاری شرول بخاری میں بیدت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیدت وہ کام ہے جس کی اصل نہ پائی جائے اور جس سے سنت مٹی ہو یہی تعریف ابن تیمیہ نے مجموع الفتح ومی کیا اور اس کے حال فرماتے کہ صحابہ کا اور رسول اللہ کا کوئی کام نہ کرنا یہ تعریف سنیے خاص رسول اللہ کا اور صحابہ کا کوئی کام نہ کرنا ناجائز کی دلیل نہیں ہے منا کرنا ناجائز کی دلیل ہوں گا انہیں حضور نے اگر نہیں کیا تو دلیل نہیں ہے کہ نہیں کیا تو مطلب وہ ناجائز ہو گیا لیکن بہرحال ابو بکر صدیق نے بھی ملاد منایا حضرت عمر نے بھی ملاد منایا عثمان غنی نے بھی منایا حضرت مولا کائنات علیہ مرتضی نے بھی منایا بلکہ خود رسول اللہ نے منایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں ہر پیر کو پوچھا گئے عرسل اللہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے کبھی کسی ہفتے کے پیر کو نہیں چھوڑتے فرمایا اسی تاریخ اسی پیر کو میں پیدا ہوا اسی پیر پہ مجھ پہ پہلی وئی آئی تو نبی نے اپنی ملاد اپنی پیدائش کے دن کو یاد رکھا کیا نہیں رکھا تو دونے سال بار رکھا تو ہم کیا خاص ایک دن بھی یاد نہ رکھیں اب آئیے کتاب میں دکھا رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے نعمت القبراء دکھ رہی ہے آپ کو لکھی ہے امام ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی نے یہ دور کے امام ہے جب نہ بریلی پیدا ہوا تھا نہ جب دیوبندی پیدا ہوا تھا امام ابن حجر المکی کو دیوبندی بھی مانتے غیر مکلپ بھی مانتے نعمت القبراء انہوں نے اپنی سند سے ایک روایت لکھی ہمیں اس سے غرض نہیں کہ سند کی اصل کیا ضعیف ہے یہ ہم تو سب یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے کے بھی امام مناتے تھے یہ بریلیوں کی ایجاد نہیں ہے نعمت القبراء صفحہ نمبر چھے ہے آئیے حضرت امام ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی ترکی سے استمبول سے کتاب شپی ہے کیا لکھتے ہیں فرماتے قالا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من انفقا گرہمن علا قرآت مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانا رفیقی فی الجنہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد پر ایک درم خرج کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوں گا وقالا عمر رضی اللہ عنہ من عزبا مولدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیائل اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی رو فرماتے ہیں جس نے نبی کے میلاد کی تعظیم کی اس نے گویا اسلام کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ من انفتا درہمن علا قرآت مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقان نما شہیدہ غزوات بدرین وہنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد پر ایک درہم خرج کیا وہ غزویش بدر اور ہنین کے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائیں وقالا علین رضی اللہ تعالی عنہ وقرم اللہ وجہ من عزم مولدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقانا سیا لقراتہ لا يخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنة بغیر حساب حضرت مولا قائنات علی مرتضہ فرماتے جس نے نبی کی میلاد پر دل کھول کر خرج کیا کجیسی نہیں کی دل کھول کر خرج کیا وہ دنیا سے ہرگز نہ جائیں گا مگر اس حال میں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوں گا اور جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل کر دیا جائے تو غیر مقلدوں کو چاہیے سنیوں کو بخشو ہم بریلیوں کو چھوڑو ہمت ہو تو ان علماؤں پر فتوے لگاؤ اور ان کو خود نہیں پتا ابن تیمیہ کا بیٹا ہے معاف کی جنگہ محمد ابن عبدالوحاب نجدی کا بیٹا میں کتاب لایا نہیں وہ میرے پاس آگئی لیکن چونکہ موضوع مجھے بتایا گیا تھا تو میں اس حساب سے اپنے زخیرے لائے ہوں اب اتنا سارا بودھ لے کے تو نہیں چل سکتے لیکن میرے پاس کتاب موجود ہے الحمدللہ کتاب کا نام ہے سیرت الرسول محمد ابن عبدالوحاب نجدی کا بیٹا ہے جس کا نام ہے عبداللہ عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ سیرت الرسول کتاب لکھی ہے مزیدار بات یہ کہ دارو سلام والوں نے چھاپا علی حدیث نے سعودیہ کے اس میں رسول اللہ کی زندگی کے حالات پر ابن تیمیہ کے بیٹے نے لکھا اور یہاں تک لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو بخاری کی وہ حدیث لائیا یہ بخاری میں حدیث موجود ہے اب بخاری میں یہ ہے کہ حضور کی جب پیدائش ہی تو حضور کا چچا تھا ابو لہب جو کفر کی حالت میں مرا صحبیہ جو اس کی لونڈی تھی وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے آقا مبارک وہ آپ کو بھتیجہ ہوا ہے بیٹھا ہوا تھا خوشی میں انگلی سے اشارہ کیا کہا کہ تُو نے آج میرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی خوشخبری دی جا آزا دے انگلی سے اشارہ کیا مر گیا بعد میں حضرت عباس نے جو حضور کے دوسرے چچا ہے وہ ایمان لائے حضرت عباس نے خواب میں دیکھا کہا گیا بھولے تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو کہا کہ خیر میں نہیں ہوں عذاب میں ہوں ایمان نہ لانے کی وجہ سے سخت عذاب میں ہوں لیکن پیر کے دن جہنم سے نکال دیا جاتا ہے سرکار پیر کے دن پیدا ہوئے اور یہ اونی موہ میں پکڑا دی جاتی ہے اس سے پانی نکلتا اس کو چوزتا ہوں ہفتے بر کی پیاز بجا لے اور یہ اس لیے میرے ساتھ کیا گیا کہا گیا کہ تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی اس پر لونڈی کو آزاد کیا تھا یہ اس کا صلح اب خود کیا لکھ رہا ہے عبداللہ ابن محمد ابن عبدالوحاب نجدی وہ کہتا ہے کہ اس مومن کا کیا کہنا جو معاہد ہے توحید کا ماننے والا ہے اور جب ابو لحب جیسے کو کافر کو نبی کی ملاد پر انعام دیا گیا تو مومن معاہد کو کتنے ہی نام اکرام دیے جائیں تو اس کو اپنے گھر کی تو خبر نہیں ہے پہلے اپنے گھر کی دیکھیں حالانکہ یہ امام عبدالرحمان اپنے پر چوزی کا کول ہے یہ اس نے بھی نکل کیا ہے تو بہرحال ملاد منانا جائز ہے اور جو لوگ ناجائز کہتے ہیں ان سے صرف ایک گزاری یہ ہمت ہو تو ایک حدیث لا دو کہ نبی نے کہا خبردار میری ملاد کا تذکرہ بھی مت کرنا ورنہ مسلمان نہیں رہوں گے بلکہ ہمیں تو روایتوں میں یہ ملتا ہے کتاب و شفا میں امام قاضی آیاد لکھتے ہیں اور امام قاضی آیاد ہوئے جن کے بارے میں ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اپنے وقت وہ علیم تھے وہ امام تھے جن کی پیروی اور اتبام پر ضروری ہے ابن تیمیہ ان کا گھر کا آدمی لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کتاب و شفا ان کی وہ کتاب جو بارے کے رسول میں مقبول ہیں تو کتاب و شفا میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن اوف یہ رسول اللہ کے صحابین کی والدہ کا نام تھا شفا کیا نام تھا شفا یہ وہ تھی کہ رسول اللہ جب پیدایشی تو حضرت عامنا کے پاس تھی دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی بعد میں ایمان لائی تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے ساتھی میرے دوست اکثر میرے گھر آتے اور کہتے ہیں عبد الرحمن تمہاری والدہ ہے تو میں کہتا ہاں امی گھر پر ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری امی سے رسول اللہ کی ولادت کے تذکرے سننے آئے ہیں عبد الرحمن جاتے ہیں کہتے ہیں امی جان میرے کچھ دوست آئے اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضور کی ملاد کے وقت کیا معاملات تھے تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں فرش بچھا دیتا یعنی سترنجی وغیرہ اس پر میرے دوست احباب بیڑے آتے اور پھر ایک تخت لاتے اس تخت پر میری والدہ شفا بیٹھتی اور وہ رسول اللہ کی ملاد کا ذکر کرتی حضور پیدا ہوئے تو یہ تھا وہ ہوا میں نے یہ دیکھا میں نے وہ دیکھا میں نے یہ دیکھا تیسی کو تو ملاد کہتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا اس پر خوشی کا اظہار کرنا اب یہ عجیب قوم ہیں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشی مناتے اور رسول پیدا ہوا تو چہریں مر جا جاتے ہیں تب اپنا نصیب بہرحال چلیے ملاد النبی پر پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملات ہو وما لئینا اللہ بلاغ صلاة السلام کے لئے شکریہ 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 بات درمائیں